تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک عبرتناک واقعہ سننے میں آیا ہے کہ ہمارے فیضہ نے مدینہ عالمی مدنی مرکز کے دو طلابہ وہ اپنے شہر میں وہ قرابی کے لئے گئے ہوں گے دونوں حفظ تھے ایک مسلح سناتے تھے دوسرا دوسرے بچارے سامے پیچھے سنتے تھے اطلاع یہ ملیے کہ وہ دونوں طلابہ بچارے وہ ہم دارے بچپنا کہہ سکتے ہیں وہ گرمی کی وجہ سے وہ روزے میں وہ دریائے چناب میں نہانے کے لئے کودے ہوں گے یہ دونوں بچارے ڈوب گئے میری معلومات کی مطابق ان کی ابھی تک لاشیں نہیں ملی تھی اب پتہ نہیں ہم ان کے لئے بھی حصال سواب کرتے ہیں یہ سارا سواب ان کو بھی پہنچے بچاروں کی اللہ مغفرت کرے ابھی کیا ان کی بظاہر تو عمریں چھوٹی ہوں گی بالغ تو ہوں گے لیکن نظر ہیں طلابہ کی عمریں کیا ہوتی ہیں تو اللہ بچاروں کو غریق رحمت فرمائے میں ان کے عزیزوں سے بھی تازیت کرتا ہوں ان کے والدین سے تازیت کرتا ہوں بھائی بہنوں سے تازیت کرتا ہوں صبر کریں حمد رکھیں ان کے لئے دعا کریں اللہ بچاروں کو غریق رحمت کریں آپ ماہ رمضان کے مہینے میں ان کے عزیزوں کو بھی یہ صدمہ دیکھنا پڑا مجھے ان بچوں کے نام معلوم نہیں ہے ورنہ وہ بھی میں ارز کر دیتا قرل میرے تو دو سپائی کام ہو گئے میری فوج سے یہ ہماری مدنی فوج ہے جو شیطان کے خلاف جنگ لڑ لئی ہے اس میں علماء پروڈکشن ہو رہا ہے جامیت المجینہ میں الحمدللہ بہرحال ان کے بچاروں کا وقت پورا ہو گیا تھا زمین کھا گئی نوجوہ کسے کسے ہاں چودہ سو پہنتیس سنہ حجری کے رمضان المبارک کی آج بارویں شب ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بے شمار متقفین یا ماں ہیں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے بزریہ ہو بھی یہ مدنی مذاکرہ جو ہے جنڈان والا یا جنڈان والا ظلہ بھک کر پاک مذری کابینا انٹرنیٹ میں خصوصی شرکت متصل فیضان مدینہ عباسیہ ٹاؤن رحیم یار خان پاک حاشیمی کابینا آج خصوصی شرکت مجلسوں میں سے مجلس مدنی قافلہ مجلس کورسز اور مدنی تربیتگاہ آئندہ کلو بیوین موسی خیل ظلہ میاوالی پاک حسنی کابینا خان پور پاک خرشدی کابینا انٹرنیٹ کے ذریعے اور کل مجلس کی خصوصی شرکت مجلس حج و عمرہ الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے آپ سوالات کیجئے سوال کا جواب وہ بھی بھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا بھول کرتا پائیں میری فوراً اسطلاح فرمائیں مجھے آئے بھائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ آڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ سے ایک سوال پیارے بابا جان السلام علیکم ورحمت اللہ و برکاتہو و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہو پیارے بابا جان کہتے ہیں کہ عام مینر سے یعنی تمیز سے نہیں کھائے جاتے اور موسم میں مزید عام دن بھر میں کتنے کھانے چاہیے اور اس کے علاوہ بابا سوال یہ ہے کہ میرا وزن تقریباً ایک سو دو کلو ہے جو میری عمر کے مطابق کافی زیادہ ہے تو مجھے کوئی مدنی مشورہ انعایت فرمائیے کہ میرا وزن کم ہو سکے جزاک اللہ بابا سکے اب بھی عام بھی کھانے ہیں اللہ آئے ہیں آم آئے ہیں آم کا موسم آیا ہے صحیح وہ کسی نے بتایا جو میری عقل میں نہیں آتا لیکن کسی نے بتایا کہ کوئی اس طرح ہے بھائی کسی اور ملک چاہ رہے ہوں گے وہاں ہو سکتا ہے موسم سرد ہو وہاں آم نہیں ملیں گے تو اس بقول اس طرح بھائی گیا کہ وہ ایک رات میں کھائی ہوں گے زیادہ رمضان کا بھی نہ وہ دو پیٹی آم کی کھا کر وہ رخصت ہوئے میری عقل میں نہیں آتا لیکن بعض بات بعض ہوتے ہیں جنات کی طرح کھاتے ہوتے ہیں جس کی انتیانی پیٹی میں یہ دیکھنا پڑے گا پیٹی میں دس کلو شاید ہوتے ہیں اللہ بہتر جانا وہ دیکھی نہیں ہے میں نے نہ بندے سے ملا ہوں آم کا ایک چسکا کہ وہ نہیں کہ یہ کہہ کر کہ اب میں سفر میں جا رہا ہوں اور وہاں آم ملیں گے نہیں مجھے بس میں حسرت نکال لوں یہ بس آم ہے گھٹلیاں چھلکوں کا وزن بھی ہوتا نا یوں لیکن بہرحال اگر یہ درست خبر تو حیرت ہے بعض ہوتے ہیں اور کھانے والے میں نے ایک چھوٹ میں نے مختصر جی باڈی تھی اس کی لڑکا تھا دیکھیں نوجوان تھا چند سال پہلے میں نے اس کو مطلب ہمارے قریب بٹا ہوا تھا یہی رمضان شریف میں افطار کے بعد جو کھاتے ہیں وہ یہ تو مطلب خیر تھال کے تھال چٹ تو باس کر جاتے ہیں مل کے تین ہوتے ہیں چار ہوتے ہیں میرے قریب جو ایک تھال پر اموماً کھاتے ہیں تو یہ اب کتنے تھال کا یہ تو بھول گیا میں پھر اس کو دیا کچھ کھانا ہوا رہے ہیں میرے ساتھ چھوٹس رہے بھائی نے وہ کھا گئی ہے وہ آبا کے لے رہے ہیں دکھانے میں ایک کھا گئی ہے پھر دیا پھر ایک وہ ڈول شاید تک کھانے کا آدھا بھرا ہوا تھا وہ ڈال دیا میں نے کہاں کیا کر رہا ہو لیکن مطلب آپ کو تحجب ہو گیا کہ وہ سارا ڈول کھا گیا آہاں مطلب کھا بھی دبلہ فتلہ نے کہاں یہ نہیں کوئی جبل اللہ ہم تھا اب میں اچھا پھر کیا ہوا کھا پھی لیا اب میں بھی اپنے صوفے پر بیٹھیا اب وہ کوئی مناجات بھی بتانے شروع ہوئی کی نہیں ہوئی اس نے وہ رونے بیٹھا اس نے رونا شروع کر دیا اس کے بعد نہیں جائے اب اللہ جانے یہ کوئی انسان تھا یا جن تھا کھا بہت سارا کھانا گیا یقین منتوں کے حیرت انگیز وہ فاضح سے حیرت انگیز لوگ ہوتے ہیں وہ تو اس میں تاریخ میں بھی ہے جب کوئی خلیفہ دے تو پورا بکران اتنی مرغیاں سلیمان بن عبد الملک سلیمان بن عبد الملک ایک بکران اتنی مرغیاں کیا کیا مطلب ایک وقت میں چٹ کر رہیاتے تھے ہوتے بعض ہوتے جن کی کھاتے ہیں خدا بہتر جانے خود کھاتے ہیں یا جنات پالے ہوتے ہیں انہوں نے وہ کھا جاتے ہیں اللہ بہتر جانے ہیں خیر تو اب یہ کہ عام عام بہت اچھی شئی ہے اللہ کی نعمت ہے اس میں کوئی فی نفس سے ہی ہم نہیں کہتے کہ کوئی برائی ہے کھانا چاہیے لیکن یہ ہر چیز میں احتیدال ہے پانی ہے پانی ایسی نعمت ہے کہ بند ہو جائے تو ہماری جان نکل جائے ہم زندہ نہ رہ سکیں لیکن یہی پانی جس نے ابھی میں نے خبر دی کہ دو ہمارے طلابہ ڈوب گئے پانی پانی ہے اس کی مطلب جس طرح اس کا جو استعمال کریں پہلے مجرموں کو پانی سے مطلب سزا دی جاتی تھی اب بھی ہو سکتا دی جاتی ہو تو پتہ نہیں وہ گلوانے کے لیے ٹارچر کرتے تھے وہ اس طرح کے اس کے اندر نل کی ڈال دیتے تھے اور اس کو باندھ مون دیتے ہوں گے ظاہر ہے کہ وہ نکال نل ہے اور اب اس کو نل پانی کا کھولتے تھے بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا ہے کہ نہیں اب وہ پانی جا رہا ہے پانی جا رہا ہے اور پھر پیٹ پہ مارتے ہیں میں نے سو قتل تُو نے کیا تو ہاں بولے گا ظاہر ہے نہ تو بولی نہیں سکتا میں نے سو قتل کیا چاہے اس نے بیچار نے قتل کیا ہی نہ ہو تو اس طرح مطلب ہے کہ پانی پیٹ میں ظاہر ہے کہ وہ آور ریمیٹ گیا نا تو اب اس نے اگل دیا رہا یہ کرتے ہوں تھے پہلے یہ کہیں پڑھا تھا یا سنا تھا میں نے شاید پڑھا تھا میں نے تو یوں پانی بھی جب ایک اپنی حد سے زیادہ ہوگا تو وہ بھی ظاہر ہے کہ نقصان کرے گا اس طرح غزہ بھی نقصان ہی کرتی زیادہ کھانے سے ہم سمجھاتے رہے ہیں زیادہ کھانے سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے اسی طرح عام تو عام بھی آخر اس کی بھی کوئی لیمیٹ ہونی چاہیے ورنہ اس کے فوائد بہت ہیں تو میں کچھ مدنی پھول عام کے تعلق سے پیش کرتا ہوں جن کو ایسی ڈی ٹی ہونا یعنی کہ سینے میں جلن مچتی ہے ان کے لئے عام مفید ہے یہ جو تحریر ہے میرے پاس اس کے اعتبار سے میں نے خود اس کی کوئی تحقیق نہیں کی اسلام بھائی نے مجھے وہ نیٹ سے نکال کر یہ دیا ہے اس میں سے کچھ میں پیش کرنا ہوں تفصیل میں نہیں جارا زیادہ کولیسٹرول جس کا بڑھ جاتا ہے اس کے لئے بھی عام مفید ہے اور خصوصاً لڈی ایل کو بھی یہ کم کرتا ہے لڈی ایل بھی ایک مطبع گندہ کولیسٹرول ہے ایچ ڈی ایل اچھا کولیسٹرول ہے جو مطبع دل کو پروٹیکشن دیتا ہے تحفظ فرام کرتا ہے جبکہ لڈی ایل یہ نقصان پہنچاتا ہے اس کو بھی کم کرتا ہے اگر عام اچھے طریقے سے کھائے جائیں اور جسم کا حصہ بن جائیں تو یہ کینسر اور دل کے امراض کے خلاف مسلسل جنگ جاری رکھتے ہیں پکا ہوا عام جو ہے پکا عام یہ خون پیدا کرتا ہے آتوں کو قوت دیتا مقوی با میدہ گردہ مسانے کو طاقت دیتا ہے عام جو ہے یہ تھوڑا حضم دیر میں ہوتا ہے عام عام طور پر ہمارے کٹ کے کھاتے لیکن چوس کر کھانا بہتر ہوتا ہے عاموں کو برف یا تھنڈے پانی میں تھوڑی دیر رکھ کر کھانا چاہیے اور کھانے سے پہلے اچھی طرح دھو لینا چاہیے تاکہ عام کی گوند صاف ہو جائے یہ گوند نکلتا ہے اس کے وہ کالا کالا جو اس کا مو ہے نا چکنا مادہ نکلتا ہے گوند طرح تو یہ اگر گلے میں جائے گا تو خراش کا سبب بنتا ہے سادہ پانی میں بھی اگر عام بھیگو کر رکھ لے تب بھی اچھا ہے کچھ دیر تک تاکہ اس کا میل کچل بھی اور پھر یہ کہ خالی بھیگو نزہ نہیں ہوگا اس کو یوں یوں کر کے تھوڑا ملنا پڑے گا ہیستہ ہیستہ تاکہ اس میں میل کچل جو پانی کی وجہ سے کمزور ہو گیا نا اب اس کو تھوڑا مس لیں گے تو یہ ملیں گے تو یہ اتر جائے گا یہ نہیں کہ یہ کام پکڑ کے نل کھول دیا اور وہ پانی دھڑا دھڑ بھیہ رہا ہے میں نے ایک بر دیکھا ایک ہستہ ہے بھائی کو وہ چائے کے چھلنی دو رہے تھے کچن میں میں نے یوں دیکھا گیا درار سے میرے گز میں تو وہ اصلا سونا وہ نل دھڑ کر دھڑک دھڑ اور وہ چائے کے چھلنی دھڑا 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 میں نے کہا خدا کے بندی یہ کیا کر اس طرح دوئی جاتی چائے کی چھلنی ایک چمج بھی دھوتے ہیں تو دو بالٹیاں پانی گراتے ہوں گے اتنا متن خوف ہی نہیں ہے حالانکہ چائے کی چھلنی دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ پانی میں اس کو ڈال دیا جائے جیسے کہ اب پتیلی چائے والی چائے جم جاتی ہے تو اس کو بھی یوں یوں دھوئیں گے نل کھول کر تو وہ تو بنا جانے کتنے گیلن پانی چاہیے اس کو کیا پانی سے بھر پانی بھر کے رکھ دیا جائے یہ کیا شوربے والی کھانے کی پتیلیاں وغیرہ پانی بھر کے رکھا جاتا ہے تو کچھ دیر کے بعد وہ خود ہی اس میں پانی جو ہے یہ بھیگو کر بھیگ کر وہ پتیلی وغیرہ کی مطلب لیکن ان کی پکڑ جو ہی ہے اناج کے اجزاء کی یہ کمزور ہو جاتی ہے تو بہ آسانی ہو دل سکتا ہے ورنہ محنت بھی پڑتی ہے اور پانی بھی زیادہ صرف ہوتا ہے تو اسی میں چھلنی بھی ڈال دی جائے چمچ بھی چائے والی چھلنی چھل نل سے دھونے سے چھلنی سے چائے کے وہ اجزاء پتی کے وہ کہں نکلتے ہیں بھیگوں نگلنے کے زیادہ چاند سے تو بہران ana برتن دھونے آتا ہے آتت بھی ہوتا حالانکہ سابون لگانا ہے جب چند قطرے اسывают چند قطرے اس پر پانی کے گرے ضرورت کے مطابق اب اس کو نل بند کر کے آپ سابون سے ملے تو جھاگ ہو جائیے پھر سابون رکھیں پھر حسبے ضرورت نہ لکھولیں ایک دم تیز نل نہ کھولیں حسبے ضرورت کھول کے آدمی دھولے اس میں زیادہ مشکل نہیں ہے اگر ذہن ہونا تھوڑی سی توجہ ہوتے تو بہت سارے پانی کی بچت ہو سکتی ہے اور اسراف کے وبال سے بھی بندہ بچ سکتا ہے خیر وہ ارز کر رہا تھا کہ اس طرح بھگو کر آم دھولیے جائیں پانی میں ایک ایک آم کو نل کے نیچے رکھ کر پانی کا زیاہ نہ کیا جائیں آم کھانے کے بعد دودھ کی لسی ضرور پی لینی چاہیے سونے بھی سوا گا کونسی والی لسی بھاپا ایک تو وہ کچھی لسی جس کو بہتے ہیں پانی اور دودھ والی یا وہ دوسری جو کھٹی لسی دودھ کی لسی یہ میری غالبہ اس میں مراد یہ ہے کچھی لسی کچھی لسی کیا مطلب کوئی نام اس کا کچھی لسی ہے دودھ میں پانی ملا دے تو یہ کچھی لسی بن گئی دہی کا تذکرہ نہیں ہے اس میں کہ دہی کی لسی عام کھانے سے جسم موٹا ہوتا ہے ایک سائیڈ ایفیکٹ اب یہ کہ عام کھائے بغیر رہا نہیں جاتا جس سے تو ٹھیک اب زیادہ نہ کہا آدھا کھا لیں آدھا بھی تو اتنے بڑے بڑے عام آتے ہیں اپنے بدن پر رحم کرتے ہوئے کھائے اگر کھانا ہی ہے تو نہ کھائے میرے سے دوستی کر لیں میں عام نہیں کھاتا میں نے چھوڑے میں چند سال سے عام کھاتا ہی نہیں ایک پھانک بھی نہیں کھائی ہوگی میں نے ایک چیر ہوتی ہے نا مجھے بہت پسند ہے عام تھا یا ہے کیا کہوں میں بہت خوش ہوتا تھا عام کا مصیم آتا تھا تو تو بگر بہرحال وہ وقت چلا گیا اب نہیں کھاتا لیکن میرے لئے جان قربان ہے عام کون قربان کرے گا موبائل کون قربان کرے گا اپنا عرام کون قربان کرے گا کہ چلو بھائی یہ بولتا ہے ہماری تو جان قربان ہے نا ہم مدنی مضاقرہ پورا سنا کریں گے یہ ہم سے نہیں ہو سکتا بھائی جان قربان ہے تو جان بھی کیا قربان ہے الفاظ قربان ہے اب جب یہ نا کہ جان قربان کرنے کی نیت نہ ہو اب پھر بولے جان قربان ہے تو یہ جھوٹ کی تباہ کریوں میں پھر یہ شامل ہوگا یا نہیں دیکھ لیں اب بور فرمالے نیند نہ آتی ہو اس کے لئے عام کھانا اور اس کے بعد تھنڈا دودھ پینا بے غد مفید ہے تو عام نیند لاتا ہے عام پشاب آور ہے پشاب لاتا ہے پشاب کے مریضوں کو بھی سوچ سمجھ کر عام کھانا چاہیے جس کو بار بار پشاب آتا ہو اگر عام کھانے کے بعد تھوڑے سے جامون کھا لیے جائیں تو عام کی گرمی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے قلمی عام قلمی عام سقیل یعنی بھاری پیٹ کے لئے بھاری اور دیر حضم ہوتا ہے جلدی حضم نہیں ہوتا یہ کون تھا ہوتا ہے قلمی عام تو یہ بتائیں گے جو کھاتے عام وہ درخت کی شاخ کٹ کر اس کو بہتے ہیں قلم کیوی اس شاخ سے پھر جو درخت بنتا ہے اس کو قلمی بولتے ہیں اچھا اچھا تو کیا کرتے ہیں اس میں مائک پہ بتائیں جو میری معلومات اس کا مضابق ہے کہ درخت میں عمومان پیمند کاری کی جاتی ہے کسی دوسرے پھل کے شاخ کی تاکہ اس میں زائی کا وغیرہ آجائے عالی قسم کے عام کی شاخ لاتے ہوں جی جی وہ پیمند کاری کرتے ہیں اس میں کیا یہ چھبو دیتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کا وہ طریقہ ہوتا ہے ان کا غالباً کوئی تو وہ پیمند کاری کر دیتے ہیں اس سے وہ زائی کا جو ہے جس شاہ کا لگایا ہے وہ پیمند وہ زائی کا اس میں آیا تھا اس کو قلمی آم غالباً یہ کہتے ہیں اور دوسرا جو کہاں آم ہے وہ دیسی کہلاتا ہے وہ جلدی نرم ہو جاتا ہے چھوٹے سائز کا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے کھایا جاتا ہے وہ دیسی آم کہلاتا ہے دیسی اچھا نا دیسی اچھی ولائیتی جو مرگی کیا مشینی مرگی اس سے تو دیسی مرگی زیادہ مفید ہے جو چھوٹی پھرتی ہوا وہ آج کل مشینی بھی دیسی مرگیاں نکالی ہیں مشینی ہی ہوتی ہیں وہ بس تو وہ چھوٹی چھاٹ کے رنگ کر کے اس طرح انڈوں کو بھی رنگ کر دیتے ہیں اور دیسی کے کے بیچتے ہیں لیکن دیسی مرگیوں کے فارم بھی ہوتے سنائے وہ بھی فارم ہوتا ہے تو وہ پتہ نہیں اس کو اگر پنجرے میں ہی باندھ رکھتے ہیں تو وہ اس بات نہیں بنے گی اگر اس کو آزاد گھومنے دیتے ہیں اور وہ آزاد اپنی مرضی سے رزق حاصل کرتی ہے تو اس کے فوائد اپنے ہوں گے کھٹا عام صحت کے لیے نقصان دے ہوتا ہے اس سے بچنا چاہیے کھانے سے کھٹا عام کھانے سے گلے اور نانتوں کو نقصان ہوتا ہے اس سے زکام اور خون کی خرابی بھی ہو سکتی ہے نہار مو آم کبھی نہیں کھانا چاہیے نہار مو یعنی کھالی پیٹ نہار مو آم کبھی نہیں کھانا چاہیے اسی طرح نہار مو کیلہ بھی نہیں کھانا چاہیے افتاری میں کیا کرنا چاہیے یہی میں سوچ رہا تھا ہے تو نقصان نہیں ہے طبعا جو چیز نقصان دے سوچ بچنا چاہیے خالی پیٹ عام بھی نہ کھا جائے کیلہ بھی نہ کھا جائے عام اور کیلے کے جوس اور ملک شیک کیا بھی یہی معاملہ ہے یہ بھی خالی پیٹ نہ ہو اس سے میدے کو نقصان پہنچتا ہے اور اندر گرمی پیدا کرتا ہے میدے میں بغیر تھنڈا کی یہ عام اکثر جسم پر پھوڑے پھنسیاں اور آنکھوں کی پیماریاں پیدا کرتا ہے خفقان کے مرض یعنی دل دھڑک دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے یہ ایک مرض ہے اس میں عام بے خد مفید ہے عام پیاس بجاتا ہے عام احتیاط سے کھانے چاہیے اس کے زیادہ کھانے سے زورف جگر یعنی جگر کمزور ہوتا یعنی کلیجی کمزور ہوتی اور مرض استسقا ہو سکتا ہے استسقا مرض یعنی پیاس کا مرض بار بار پیاس لگنا زیادہ عام کھانے سے جگر کی کمزوری کی بیماری اور مرض استسقا یعنی پیاس لگنے کی بیماری ہو سکتی ہے امچور موں میں رکھنے یا پانی میں بھگو کر اس پانی سے کلیاں کرنے سے مسوروں کا ورم اور درد دور ہوتا ہے امچور یہ جو کیری ہوتی ہے کچھا ہم اس کے انہیں کے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر لیتے ہیں اور اس کو سکھا دیتے ہیں سکھانے کے بعد اس کے ٹکڑے جو ہیں یہ بھی بازار میں ملتے ہیں اور آبازار یہ پوڈر پوڈر بھی ملتا ہوگا ٹکڑے بھی ملتے ہیں ٹکڑے اس کے امچور کے اگر دال میں ڈالے یا پکانے میں دال ٹیسٹی ہو جاتی ہے دال میں ڈالتے ہیں ڈالنے والے آج کے لئے امیل ہی ڈالتے ہیں سارا سال یہ امچور ملتا ہے سکھا کر یہ اپنے کرانے والے جو ہوتے ہیں ان کے پاس مل سکتا ہے ان کے پاس ان سے طلب کیا جا سکتا ہے تو میں نے امچور کا اس لئے وہ لکھا ہوا تو عرض کیا کہ موں میں رکھنے یا پانی میں بھگو کر اس پانی سے کلیاں کرنے سے مسونوں کا ورم اور مسونوں کا درد دور ہوتا ہے یہ مفید ہے ہوتی کھٹی ہے یہ عام کھانے کے بعد دودھ یا کچھی لسی ضرور پینا چاہیے اور اگر دودھ نفخ پیدا کرتا ہو یعنی دودھ سے پیٹ میں گیس ہوتا ہو تو پھر اس میں تھوڑا سا ادرک ملا لینا چاہیے عام دماغ کی کمزوری کی وجہ سے ہونے والے دردے سر گرانی یعنی بوچ اور آنکھوں کے سامنے اندھیرہ آنے کی شکایت دور کرتا ہے جسم کی خشکی بے رونقی زردی یعنی پیلاپن چہرے کا بدن کا اور کمزوری کو دور کرنے کے لیے روزانہ ایک عام کھانا اور اس کے بعد ایک گلاس کچھی لسی استعمال کرنا بہت بفید ہے کچھی لسی وہی کہ پانی اور دودھ مکس کر لیا جائے بس یہ کچھی لسی تیار ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ حبید صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ اپنے ایک دو سوال اس پر قائم ہوئے ہیں ایک تو یہ کہ آپ نے وزندار والوں کو خارج کر دیا اس سے کہ عام نہ کہیں اب جو وزندار ہیں یا جن کا وزن بڑا ہو ہے وہ دو پیچارے نگاہیں چھلاتے پھریں گے کہ یہ دیکھنے والے یہ نا سنجھے کہ عام کھا کھا کے موٹا ہوئے ہیں اس حوالے سے بھی رانو می فرما دے دوسرا ہے کہ شوگر جس کو ہو وہ کیا کرے اور تیسرا ایک سوال کہ آپ عام فوائد بھی ہیں ایسے دیوانے کتنے ملیں گے آپ کو جو میری وجہ سا ہم چھوڑ دیا ہو پتا تھا چلے نا بپا کوئی حکمت مخالی بھولنا ہے کہ فرمان پر چاند بھی قربان ہے بولنے والی بات ہے جھوٹ اور سچ کے پھر حکم سغور کرنے پڑیں گے یہ کہ میں ارس کرتا ہوں کہ جس کا وزن زیادہ ہے میں نے کہا وہ اگر وہ تھوڑا سا کھا لے دو تین پھان کے آدم کھا لے کوئی نارمل سا یہ مشور ہے نہ کھائیں تو ہی نہیں کہ آدم بھی کچھ نہ کچھ تو بپا آم اور پھر موں کو لگائیں اور پھر کیسے وہ قابو کرے اپنے آپ کو کھائیں گے تو پھنسیں گے زیادہ کھانے کو دل کرے گا شگر کے مریض بھی آم کھاتے ہیں دیکھیں میں گولیاں ساتھ کھا لیکھ بھی آم کھاتے ہیں شگر کے مریض اور جوس بھی اگر آ گیا تو اس کا بھی دل نہیں توڑتا ہے اس پر بھی شفقت فرماتی ہے اور پیٹ میں انڈیل دیتے ہیں جوس کا دل بپا جوس جوس کا دل نہیں توڑتے ہیں یا اپنا دل نہیں توڑتا ہے جی چاہتا ہے تو بیچار ہے پیٹ میں انڈیل دیتے ہیں تو خیر یہ چھوڑتا کوئی نہیں ہے آم آم تو کوئی لاکھوں کروڑوں میں ہوگا جو عام نہ کھاتا ہو پپا شہر محابر ہے یہ پھلوں کا بادشاہ ہے پھلوں کا بادشاہ کو کہا جاتا ہے اس کے کوئی ایسا نہیں جو اس کی اطاقت نہ کرتا ہو یعنی یہ خوبصورت بند سور کر آیا اور کوئی یعنی بند سور کر آنا گویا وہ کھانے کی دعویت دے رہا ہے کہ مجھے کھاؤ لبائک اس کو کھائے بھی گر رہ نہیں آتا ہے اب یہ کہ کوئی فرمائیں گے عام کے تعلق سے کہ انہوں نے وزن کا بھی پوچھا ہے ایک سو دو کیلو بیچاروں کا ہو گیا ہے اللہ شفاعتہ فرمائے مرض یہ ظاہر ہے اب یہ کم کی مقدار کیا ہے یعنی ایک تو چلے شگر وغلے یا جس کا وزن بڑھا ہوا ہے اس کے لئے تو آپ نے فرما دیا جس کا وزن بھی نہیں بڑھا ہوا شگر بھی نہیں ہے تو اس کے لئے کم کی مقدار کیا ہے یعنی چھوٹا سا ایک عام ایک عام لکھا ہوں ایک عام اور کچھی لسی مفید اب یہ کہ ان لیمٹ کھانے سے تو نقصان ہوگا اب جو عام ہے نا یہ دیکھو ان عاموں کی خوبیاں ہیں یا پہلے جو واقعی جھاڑ کے پکے عام ہوتے تھے ان کی ہے صرف آج کل کاربیٹ نامی ایک کیمیکل ہے اس کے ذریعے عام پکایا جاتے ہیں کچھے عام اس میں یہ کیمیکل ڈالتے ہیں کاربیٹ اس کے نقصانات بتائے جاتے ہیں تو اس دے اگر یہ دھو لیں گے تو یہ کاربیٹ اتر جائے گا اب رائے ہے کہ چونکہ کاربیٹ کے ذریعے ان عاموں کو پکایا گیا تو یہ ان نیچرل ان کا پکنا ہوا تو یوں بھی اہن ممکن ہے کہ اس میں نقصان ہو پھر ان کی بدن انسان کا موٹا ہو نہ ہو عام بھی موٹے موٹے ہوتے ہیں ان کی بھی کوئی کھا دیں اور اس طرح کے کیمیکل ڈالتیں جن سے عام بھی بلکل بہت اتنے بڑے بڑے عام آتے ہیں موٹے موٹے یہ میں نے ایک آرٹیکل میں بہت پہلے پڑھا تھا کہ اس اس طرح کی اس میں جیسے چیزیں ڈالی جاتی ہیں عام کو بڑھانے کے لیے اس کو اس کی تعداد اقدار بڑھانے کے لیے اس کا وزن بڑھانے کے لیے وغیرہ تو یہ جو ہے نا یہ صحت کے لیے نقصان دے اور اس سے کینسر بھی ہو سکتا ہے یہ اپنی اپنی تحقیقات ہوتی ہیں لیکن نیچرل نیچرل ہوتا ہے قدرتی قدرتی ہوتا ہے اور غیر قدرتی غیر فطری یہ اب آج کل تو ساری چیزوں میں یہ غیر فطرتی نظام کا دخل موجود ہے ہم جو بھی کھاتے ہیں چاہے وہ بریانی ہو چاول ہو چاہے وہ کنک ہو گیہوں جس کے ہم روٹی کھاتے ہیں ان سب میں نقلی کھادیں ڈالی آتی ہیں تو اب یہ کہ نقلی کھاد اپنا تو کام تو دکھائی گی بہلے اس کی تعداد بڑھا دے گی اس کی وہ مطلعہ مقدار بڑھا دے گی جو بھی کرے گی لیکن یہ غیر قدرتی انداز سے اس کا نقصان تو بہت پہلے ایک ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ کینسر جو ہے یہ آرٹیفیشل کھاد کا تحفہ ہے تو ہر چیز میں آرٹیفیشل کھاد نقلی کھاد آج کل ڈالی جاتی ہے ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ میرے والی صاحب کو گیس بہت تنگ کرتی ہے تو ان کا اپنا کھیت تھا فارم تھا فارم کھیت کو بولتے ہیں کھیت فارم کو بولتے ہیں تو ان کا کھیت تھا ہم نے تو اپنے والی صاحب کے لیے ایک ٹکڑا زمین کا رکھا ہے تو ہم سبزیاں اس میں خالص کھاد کے ذریعے اپنے والی کے لیے اگاتے ہیں وہ ڈاکٹر کے صاحب اپنے باپ کے خدمت گزاریا تو اصل اصل ہوتا ہے نقل نقل ہوتا ہے تو آج کل کے عام ان مانوں کر عمومہ نقلی ہوتے ہیں اگر آپ کے گھر میں درخت ہے عام کا اور آپ اس میں آرٹیفیشل خاد نہیں ڈالتے ہیں اور کوئی اور صورت جو اصلی خاد بھی اس کی ہوتی ہے اصلی خاد بھی ملتی ہے اور اس میں مطلب بہرحال کوئی ترقیب ایسی ہو تو اس طرح اگر یہ درخت بنتا ہے وہ عام اکتے ہیں بھلے وہ بظاہر چھوٹے چھوٹے ہوں گے لگے اس کے فوائد اپنے ہوں گے اتنے بڑے بڑے عام دیکھنے کے ہوتے ہیں فوائد اس کے کم اور شاید نقصانات بھی اس کے جیسے میں نے حرس کیا اب یہ سب اتبع کی سائنس دانوں کی تحقیقات ہوتی ہیں اللہ بہتر جانے حقیقت حال وہی جانتا ہے اب یہ کہ وزن جن کا زیادہ ہو وہ کیا کرے اب عام کو اپنے وہ اس کو اپنا وزن کم کرنے کے لئے پہلے تو کچھ ٹیسٹ کروالینے چاہیے لپٹ پروفائل ٹیسٹ کروالے ہو کولیشٹرول ٹرائگلیز رائیڈز لڈی ایل ایچ ڈی ایل کہ بعض اوقات یہ چیزیں نارمل سے بھی کم ہوتی ہیں تو نارمل سے اگر کم ہوئی اور گی تیل بھی بلکل بند کر دیا تو پھر ہو سکتا کہ کوئی بڑا نقصان ہو جائے اس لئے پہلے یہ ٹیسٹ کروالے اگر یہ نارمل ہیں یا بلکہ بعضوں کا تو ہائی نکلے گا یہ بھی ہوتا ان کو پتا نہیں ہوتا نا اچانک آدمی ہارٹ فیل ہو جاتا ہم بلتا اس کو کچھ بھی پتا نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا ایک دم نہیں ہوا اندر یہ سب بھرا ہوا تھا نظر تھوڑی آتا ہے اس نے سب کو تندر انسانوں کو بھی چاہیے کہ تین مہینے یا کم از کم چھ مہینے ہی میں نے جو سنا تین مہینے کہ تین مہینے ہر تین مہینے میں یہ ٹیسٹ کروا لینے چاہیے کہ کب مطلب یہ لیول بڑھ جائے کولیسٹرول کا اس کا تعلق اصل دیریکٹ دل سے دل کا مرض دھوکے باز مرض ہے آدمی ہستا کھیلتا اچانک ہٹ فیل ہو جاتا ہے وارننگ بھی نہیں بلتی باز اوقات اس کو تمہار لیے کہ یوں کر لیا جائے احتیاط اب اگر یہ لیول کولیسٹرول کا زیادہ ہے تب تو پرہز اس کو لازمی کرنی چاہیے یا اگر اس کا نیچے نہیں ہے اوپر ہے مطلب نرمل کے بعد کا ہے تو اس طرح وہ اب چکناہٹ گی تیل چربی یعنی ہر وہ چکناہٹ جو جمتی ہے جیسے گی جم جاتا ہے تیل بھی آگے چل کے جمتا اس کے بھی ایک وہ ٹھنڈک کی مقدار ہے اس میں آگے جمتا ہی تو اس طرح کی چکناہٹ جو جمتی چربی وہ تو ویسے رکھے رکھے جم جاتی گی بھی چھوڑ دو اس کو جم جائے گا گرم کرنے کے بعد جتنا زیادہ جمتا ہے اتنا خطرناک یہ یوں سمجھ لو تیل کم خطرناک ہوتا ہے گی کے مقابلے میں کولیسٹرول والوں کے لئے اور گی تو جو جو ماہرین ہیں وہ منعی کرتے کہ نہ کھائے جائے یہ ٹین سے گزارا جاتا ہے اور یہ صحت کے لئے نقصان دے ہوتا ہے ویجیٹیبل گی کھانا تو اصلی گی کھائے دیسی گی لیکن اب چور کے چودہ نظر ان چوروں نے ایک کیمیکل ایجاد کر لیا ہے تو یہ نقلی گی میں وہ کیمیکل ڈال دیتے اصلی جیسے خوشبو آتی ہوتا نقلی دھوکہ حرام ہے اگر اس کو دیسی گی کہہ کر یہ بیچ رہا ہے تو اگر بول کر بیچ تا کہ وہی ہے وہی گی نقلی ویجیٹیبل اور ہم نے اس پہ اسنج ڈال کر اصلی کی خوشبو پیدا کر دی یہ کہہ کر بیچ تا تو ٹھیک گناہ گار نہیں ہے لیکن اگر یہ کہنا آئی ہے تو اڈالے گا کیوں اس کو خودیسی بنائے گا کیوں تو دھوکہ عام ہے افسوس تو خیر گی تیل چکناٹ سے پریش کرے میدہ اور مٹھاس یعنی یہ تین چیزیں مین بھوٹا پالانے میں میدہ مٹھاس اور چکنا ہٹ یہ ان تین چیزوں سے بچے میدہ حالانکہ کنک سے نکالتے گئے ہوں سے میدہ میدہ جیسے کہ اب سموسے کے اوپر جو پر ہوتے ہیں کیا بولتے پر اب میمنی اکپور بولتے میمنی میں اردو علیہ شاید پر بولتے پر تو سموسے کے اوپر جو روٹی کی تیہ ہوتی پتلی روٹی کی یہ میدے کی ہوتی ہے یہ خدار ناگ یہ بدن موٹا کرتا اسی مٹھائیاں ان میں بھی میدے کا استعمال کیا جاتا میدہ بھی استعمال کیا جاتا اور بھی کئی چیزوں میں میدہ استعمال کیا جاتا ہے ایون یہ دبل روٹی جو ہے میدے سے بنتی ہے میرا سفید ہوتی ہے میدہ اس کو خوب مطلب ہے اس کو جب بناتے ہیں تو دبل روٹی کے میدے کو اب ہو سکتا مشین یں بھی آگئی ہوں گی لیکن جو دیکھا ہے میں بڑے ٹب میں میدہ ڈالتے پانی ڈالتے اور اندر یہ کھڑے ہو جاتے ہیں اس میں وہ کھوٹتے رہتے ہیں اندر یہاں بھی واقعی کھوٹتے ہیں اور پاؤں سے اس کو مطلب ہے نہیں کہ وہ کچھ ترقیب بناتے ہیں اس کی اب اس میں پسینہ بھی گرتا ہوگا پاؤں بھی اللہ جانے کیسے ہوتے ہوں گے یہ سب ہوتا ہے مزے سے کھاتے آپ نے دیکھا ہم لوگ ہاں میں نے دیکھا اور یہ جو پوریاں بناتے کچوریاں پوریاں کچوریاں یہ میدے کی جو بنتی ان کا بھی بہت سارا آٹا بنانا پڑتا ہے اس میں بھی یہ کود پاند کرتے ہیں اس میں ٹب میں ڈال گئے اس کو بھی سار بناتے میدے کو میدہ بہت سخت ہوتا ہی ہے خیر پاؤں سے اس میں کرنا اس طرح یہ میں اس کو نعوذ و اللہ ناجائز نہیں بولنا لیکن بولنا کہ پاؤں کیسے پسینے خدا جانے کیا کیا ہوتا ہوگا اللہ بہتر جانے اس میں گرمیاں اور پسینہ پروف کوئی اگر لشن لگاتے ہوں تو اللہ بہتر جانے باقی پسینہ تو آنا ہی آنا ہے تمہارا لیے کہ میدہ مٹھاس اور چکناٹ سے یہ تین چیزوں سے پریزی کرنی کرنی ہے اگر مٹا پا کم کرنا ہے گوشت سے بچنا ہے گوشت میں چکناٹ ہوتی ہے ریڈ میٹ جو ہے بڑے جانور کا گوشت اس میں چکناٹ زیادہ ہوتی ہے بکرے کے گوشت میں بھی ہوتی ہے لیکن کم ہوتی ہے اس کی چرمی نکال دیں اور گوشت کھالے کبھی کبھی بکرے گا بڑے کے گوشت کی طرف دیکھے نہیں کہ اس کے اندر بہت چکناٹ ہوتی ہے اور بڑا اگر بہت بڑا ہے بڑے میاں ہے تو پھر تو اس میں زیادہ چربی ہوتی ہے اس کی علامت یہ کہ کچھا ہوگا تو یہ سرخ نظر آئے گا یہ گوشت جو بڑے میاں کا ہوتا ہے اور اگر سرخ نظر آئے گا اور پکے گا تو اس میں کالا پن آ جائے گا لیکن مسالے وغیرہ ڈال کر یہ نہاری جو ہوتی ہے یہ انہی ہوتی ہے بزرگوں کی ہوتی جوان جانور نہاری اونٹ بہت بڑی بھیس جو بلکل ریٹائر ہو گئی دودھ اب نہیں دیتی یا وہ بیل جو کھیتوں میں یا اس طرح کے ریٹائر جانوروں کے گوش کی نہاری ساری رات یہ لوگ پکاتے ہوتے ہیں اس کو دیکھ آدھی دفن ہوتی ہیں نہاری والوں کی ان کو خوب ہیٹ دے کر پھر اس میں کچھ سوڈا وغیرہ بھی یہ ڈالتے ہوں گے اس طرح کر کے پھر وہ مسالے بنانے کی ترقیب ہوتی ہے بہت ٹیسٹی ہو جاتی نہاری یہ گوشت یہ جن کا وزن زیادہ ان کو نہاری والے ہوتل کی مقصوص ان کے ہوتلیں ہوتی ہیں خوشبو آئی گی تو دل ہو سکتا کرے نلی نہاری بھی کھاتے نلی اور خطرنک ہی سارا گی اس میں مغز نہاری یہ بھی چربی ہوتی مغز چربی ہوتی ہے کلیجی میں چربی چربی ہوتی گی ہوتا وہ جم جاتی ہے اس پر کلیجی بھی جم تھی اگر کوئی غور کرے تو اس طرح کی چیزوں سے اگر بچیں گے اور نارمل کھانا جو سادہ ابلے چاول وہ بھی آدھا کپ پھر ایک چپاتی کھالے بس زیادہ نہ کھا یا میری تحریک میں آجائے آدھی روٹی والی آہ انشاءاللہ بیڑا پار ہو جاگا پھر آپ بھلے کچھ بوٹی بھی کھالے نہ اور ہو آدھی روٹی انشاءاللہ آپ دیکھنا اگر وزن کم نہ ہو تو مجھے بول اگر آپ سبر کے ساتھ آدھی روٹی کھانے میں کامیاب ہو ہے نارمل شوربہ ایک ایک بوٹی زیادہ نہیں بوٹا نہیں بوٹی ہڈی والی بوٹی اٹھانے میں آفیت ہڈی والی بوٹی میں نفسی آتی سرد گئے اور وہ ہڈی ہڈی ہوتی ہے دو وقت سیری افتاری افتار میں چاوال ہیں تو انداز آدھی روٹی مگر یہ صحیح بولتا ہوں وہ تھال کے تھال چٹکار جاتے ہیں کبھی دوسرا تھال آتا ہے کبھی تیسرا آتا ہے یہ اللہ کے بندے کھا جاتے ہیں اور بعض وقت ہوتے یہ جو میں دیکھتا ہوں بتاتا تین ہوتے کبھی چار ہوتے اچھا بعض تو ہو سکتا ابھی یہ جو آج کوشش یہ ہوتے کہ نئے حسائے بلکل نئے مطلب ان کو لائے جاتا ہے یہ تو آسرا نہیں کرتے اکثر پتا ہی نہیں ہوتا نہیں ہوتے ہوتے میری بیانت سنے ہوتے نا یا تھوڑا دیکھا بھالا ہوتا وہ ہو سکتا ہے خوف کے مارے کم اس در بچ جاتا ہو یہ بچارے والا اپنا ایک دو بڑا نوالا لیتے دوسرا چباتے نہیں نکلتے دو تین بات یوں کرنے سے یہ چبتا نہیں ہے پورے پورے تھل چٹ کر جائیں گے اور میں اپنا تھوڑا سا جو بھی نکال اپنے سب وہ پورا نیو پاتا ہے ہجوم آجاتا ہے میری طرف میری تو پوزیشن آٹ ہو جاتی ہے میں یقین منہ ابھی میرے بھوک کچھا میں بھی نہیں ہوں گزارہ کر لیتا ہوں اللہ کی رحمت ہے تو یہ اس طرح اگر بے دردی سے کھائیں گے بگر چبائے کھائیں گے تو مو کا لعاب زبان کے نیچے لعاب ہوتا ہے دو تھلیاں ہوتی ہے اس سے حازم دو ہوتی ہے نظر آتی اس سے حازم لعاب یہ اگر ہم چبائیں گے جتنا چبائیں جتنا چبائیں اتنا یہ لعاب زیادہ نکلے اس میں مکس ہوگا اندر جا کر یہ حزم کرنے مدد دے گا جلدی جلدی نگل جائیں گے بگر اچھ چبائے تو لعاب اس میں کم شامل ہوگا دوسرا اندر جو گزا ہے وہ بڑے نوما مشین ہے جو مشین اندر کوئی سٹیل کی تو نہیں ہے اندر بھی کچھ رتوبتیں ہوتی ہیں جو ان کو حزم کرتی ہیں لیکن ان کو محنت بہت کرنی پڑتی ہے اس سے مطلب بندے کا حزم اثر ہوتا ہے ایک تعداد ہوگی جن کو قبض لگ جاتا ہوگا کسی کو اس کا اولٹ ہو جاتا ہوگا کسی کا نظام مو سے جاری ہو جاتا ہوگا یہ اپنا مستشفہ ہار لائن لگی رہتی ہے تو یہ نہیں بیچارے حسرہ نہیں کرتے کھانے کلاک سمجھاؤ اب بھی سمجھ میں آتا ہوگا لیکن اتنی غالی بات ہے اگر جی چاہتا ہوگا جو دانے گرے میں اٹھا کر کھاؤ لیکن نہیں اٹھانے بیٹھوں گا تو یہ میرے بھائی کھا جائیں گے میرے جاؤ گا تو اٹھانا بھی نہیں ہے اگر ہڈیاں صاف کرے بھوٹی نوچے اتنی محنت کھون کرے تو میرے جاؤ گا بھوٹی نوچے میں ہڈی صاف کرنے میں تو کھون دے گا میرے کھانا تو یوں مطلب ہرس کی وجہ سے کھا رہے ہوتے ہیں تین انگلیوں سے کھانا بھی نہیں آتا ربڑ بھی پہننا نہیں آتا ربڑ بھی دیتے ہیں پہلی باری بیچاروں نے سنا ہوتا کہ ربڑ سنت نہیں ہے تین انگلیوں سے نوالہ اٹھانا سنت انبیاء ہے علیہ السلام یہ ربڑ بین تا کہ چھوٹی برابر والی انگلی جس بن سر بولتے اس کو بین کر ربڑ میں لگ آتے تا کہ تین انگلیوں سے نوالہ اٹھانے میں سہولت ہو لیکن یہ بھی نہیں ہوتا مٹھی یا بڑا نوالہ جا رہا ہوتا مشین کی طرح ہمارے ڈاکٹروں کو بھی کام مل چاہیے ہو فارغ ہو جائیں گا اگر اس پر عمل کرنا شروع گئے تو کام نہیں ملے گا ڈاکٹروں کو اس بہنے مدنی مذاقرہ سن لیں گا بیمار ہو نہیں تو کام ملے اپنے نورمل پوزیشن یہ ہے کہ ایک محلے میں ہزار جو ترقیب رکھی کھانے پینے کی وہ ایک نورمل ہے جو مدنی چینل کے ناظرین بھی جانتے ہیں لیکن پیچھے سے جو امدادی سامان آ رہا ہے نا کمک آ رہی پیچھے سے کھانے کے نام پر اور جو مطلب کہ یہ مل رہا ہے تو اس سے غالبا ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بیچارے باز بلکل وہ ہاتھ پر چھوڑ رہے ہیں اور پھر یہ مستشفہ کا راستہ لیتے ہیں کوئی مستشفہ کا راستہ لے رہا ہو کوئی گھر کا راستہ لے رہا مدنی مرکز کی ہوگی کہ یہاں آدمی بیمار ہوگیا ہمارا بیٹا بڑے جذبے کے ساتھ اتقاف کرنے موہ آپ کا ہے کھانا ہمارا ہے کھانا ہم دے رہے ہیں اللہ دے رہا کھانا ملا کھانا اطل امکان ہمارا مطلب بھی اس میں چکناٹ بھی کم مسالے بھی کم ترقیب ہے اسی لئے وہ نہیں بنے گا اس میں ہم نے یہ کم رکھا ہے آپ کی صحت بچانے کے لئے اب یہ کہ ایک روٹی کی پیٹ میں گنجائش ہے چار چار روٹیاں تھانس تھانس کے ڈالیں گے ہماری سادگی مسالے کی تیل کی آپ کو کیسے بچا سکیں گی نارمل کھانا چاہیے اتنا کھانا چاہیے کہ تھوڑی خواہش باقی رہے کھانے کی اور بھوک باقی رہے حدیث پاک میں بھوک کے تین حصے کرو ایک حصہ کھانا ایک حصہ پانی ایک حصہ ہوا یہ اگر عمل کرے تو کسی وزن پڑے نہ اس طرح پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا ہو لیکن اس پر عمل کرے کون یہاں تو تین حصے بر دیئے گزہ کا حصہ وہ تو فل ہو گیا پانی کے حصے میں بھی گزہ ہوا کے حصے میں بھی تھانسی گزہ اب تھنڈا تھنڈا پانی بیا اب چورن کی بھی جگہ نہیں چھوڑی اس نے چلو چورن دھکا مار کے اتار دیتے تو یہ کچھ اپنا کچھ حساب کتاب کرتا نہیں اس کے لئے بھی گنجائش نہیں چھوڑی اتنا ڈالا اب وہ بولا فیضان مدینہ جا کے بیمار ہو گیا اب کیا کریں گے بچارے فیضان مدینہ والے اس لئے اگر آپ احتیاط سے کھائیں گے انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو ہوگا آپ کی عبادت میں آسانی ہوگی ورنہ بچارے تقلیب اٹھا رہے شربتیں پی رہے شربت ہوتا بھی عام طور پر گلابی رنگ گلابی رنگ بہت مہنگ ہمارے سمجھنے کی کوشش کریں گلابی رنگ مہنگ گلابی رنگ اس ملاوٹ کے دور میں آپ کو فوڈ کلر کون دے گا یہ کپڑے رنگ رنگ ہے عام طور پر یہ استعمال تھا بھائی سارے ایسے ہوتے ہیں لیکن سمجھا کریں کشٹڑ گلابی اب یہ میٹھے چاوال آتے اس میں بھی گلابی لال گلابی چاوال ہوتے تھوڑا لال کلر چھڑکتے کپڑے رنگ رنگ آپ کپڑے رنگ رنگ آپ پیٹ کو رنگوں کے اندر سے کسے کام شدے لال کلر مجھے مرہوم شیخ امین ان کا بہت پرانا یہ رنگوں کا کاروبار تھا اب بھی ہوگا اب تو بیچارے فوت ہوگئے بہت پرانے سائی بہت پرانے نگرانے شورا سے بہت پرانے انہوں نے مجھے بتا تھا کہ میری دکان میں جب ہوتا ہوں دکان اور کوئی آتا ہے تو مجھے پتا چل جاتا ہے کہ یہ کیا کرے گا یہ لوگوں کو کھلائے گا لال رنگ اس میں اس کے ہاتھ پر لال رنگ بیچتا نہیں منع کر دیتا ہوں میں تم کو نہیں دوں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کھانے پینے چیزوں میں جاتا ہے اور اس سے کینسر ہوتا ہے اب یہ گلابی شربت پیے جا رہے ہیں لیکن پھر میں وضاعت کر دوں کہ میں نہ کسی کمپنی کا نام لے رہا ہوں نہ کسی دکاندار کا نام لے رہا ہوں یہ جنرل بتب بات کر رہا ہوں اس نے بتا یہ بہت مہنگ ہے گلابی کلر اس لئے کپڑے رنگنے اکلر یہ ڈالتے ہیں لوگ تو اب یہ شربتیں یہاں پیے جا رہی ہیں ہم نہیں پھلاتے ہیں لیکن یہ بیرونی امداد آتی یہ ہو سکتا ہے سردار آباد بھی جاتی ہوگی بیرونی امداد اس طرح یہ ہر جگہ مطلب گلا پکڑ لے کیا کیا نقصان پھر پھر اس میں ایسسنس ہوتے ایسسنس کسی کو موفق آتا ہے کسی کو نہیں مجھے خود یہ خوشبودار شربت میں بہت کتراتا ہوں میرے وہ نہیں چلتے موفق نہیں آتے الحمدللہ میں بچتا ہوں اب یہ بیچارے بچنے کوشش نہیں کرتے اس وقت یہ ہوتا ہے کہ آج پیلو پھر آئندہ نہیں پہیں گے آج کھالو آئندہ نہیں کھائیں گے بچا رہی ہے فس جاتے میں آپ کو بتاؤں بپا یہ بیسیکلی کمال ہے میرے پاس ویڈیوز آرہی ہیں عوامی جو ہم کر رہے ہیں کمال ہے بپا فیدان مدینہ میں بیٹھے ہوئے پانی اور کیلہ جو کر رہے نا بپا اس کے بعد یہ کچھ کر نہیں رہے یہ کمال ہے میں بتاؤ یہ افتار مغرب سے پہلے یہ نا سامنے ہو جس کا آپ فرماتے رہے تھے یہ نا سامنے ہو تو صد میں سے روزہ زیادہ لگ جاؤ ہے سامنے کچھ ہے ہی نہیں نہ شربت نہ کباب نہ سموسہ نہ پکوڑ نہ نہ دھائی بڑھ ہے ہی نہیں آئیٹم نہیں ہے جھٹکا لگے گا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے بابا مجھے دعوت اسلامی کا کرم ہے یہ نہیں کر پا رہے یہ عالمی مدینی مرکز فیضان مدینہ میں نہیں نیک ہوتے ہیں وضو خانے پیڑی جاتے گپے مارتے اور ادھر عبادت کر رہے ہوتے یہ عبادت ہو رہی اس وقت مدینی مذاکرہ یہ عبادت ہے علم دین یہ اس سے ان کو بستہ نہیں ہوتا کھانے پینے سے بستہ ہوتے خوب کھاتے پیتے گپے مارتے وضو خانے پیتے آپ دیکھ پھیلے بھی ہوتے ایسے آئیں گے خون جلائیں گے اللہ ان کو یہ توفید ہے کہ ہمارا خون جلانے کے وجہ ہمارا خون بڑھائیں ہمارا حسلہ بڑھائیں اور یہ سنیں سب سیکھیں کھانے پینے کے چکر میں نہیں پڑھیں ماہ رمضان کھانے پینے کے نہیں آتا عبادت کے لئے آتا ہمیں عبادت کروانے کے لئے آتا اللہ کی رضا ہم حاصل کریں رمضان شریف کا فی فی و برکات اس کے ہم سمیٹ ہیں کواب سموں سے خالی رمضان ہی میں کھانے سارا سال آدمی کھا سکتا ہے دیکھیں نہیں کہ آدمی کھائیں خیر تو موٹا پی کے لئے کم کھائیں گے نا انشاء اللہ تو ترقیب بن جائی آپ آدھی روٹی کی تحریک میں شامل ہو جائیں انشاء اللہ آپ خود بعد میں اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا تو آپ بتائیں گے کہ میرا وزن ایک سو دو تھا آدھی روٹی کی تحریک میں نام لکھوا مدنی انعامات کے مکتب میں اور میں آدھی روٹی پر ہمت کر لی کمر باندھ لی دو چار دن تو مجھا تکلیب ہوئی بھوک نے ستایا لیکن میں ہمت نہیں آرہا تو اب میرا وزن دو مہینے کے بعد 92 کیجی رہ گیا اب تو بس میں انشاء اللہ 66 کیجی پر لاؤں اپنا وزن کریں امت کریں تھوڑی چھلائی کرنی پڑے گی چھلائی کریں ازمائش ہوگی نفس بھی چاہے گا کھانے کو ایک بوٹی تھوڑے سے چاول یا آدھی روٹی بیچ میں رات میں کوئی ایسی چیزیں نہیں کھانی اگر جی چاہتا کھانے کھین کھین کھڑی جو دودھ کی آئٹم ہوتی ہیں مکہ چیز وغیر سب وزن بڑھاتے پھل بھی وزن بڑھاتے جیسے عام اور بھی پھل وزن بڑھاتے بعض پھل اپل نکلا کہتے ہیں وہ اللہ جانے وہ اس میں مٹھاس اگر نہیں ہے وقت تو پھر وہ شاہد وزن نہ بڑھائے مٹھاس آپ کے لئے کم سے اللہ کھڑی ہو جائے تیسٹ کروانے کے بعد اللہ کا نام لے کر جتنے بھی جن کا وزن بڑھا ہوا نہ ہمت کرے اٹھ باند کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے اللہ کی رضا کے لئے وزن کم کرنا ہے اب بعضوں کو بیچاروں کو امراض ہوتے ہیں وہ بیچارے کوششیں کرتے ہیں بتاتے ہیں کوششیں کرتے ہیں کم کھاتے ہیں مجھے اپنے کھانے کی مقداریں انہوں نے ان کو مرض ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بیچارے پریشانے ہیں ان کا وزن کم نہیں ہوتا سیریس ہوتے ہیں وزن کم کرنے میں نہیں ہوتا اللہ کی مرض ہے صبر کریں بہرحال یہ کہ مرض کی وجہ سے کسی کا وزن کم ہو یا کھانے پینے کی وجہ سے وزن کم ہو اس کی دل آزاری گناہ ہے آپ مسکرہ رہے ہیں کسی وزندہر کو دیکھ دے کر تو یہ دل آزاری اسے معافی مانگ لینا یہ مجھے پہلے بتا دینا چاہیے تھا لیکن یہ کہ اگر دل آزار انداز میں آپ مسکرہیں گے یا تنج کریں گے کھاتا دیکھ کر اس کو بولیں گے کہ اتنا سمجھایا تم کو باپا نے پھر بھی تم نہیں مانتے اور ڈالے جا رہے ہو ابیں موٹے کہیں گے یہ پھر سخت دل آزاری حرام اور جہنم میرے جانے والا کام ہوگا دل آزاری کی صورت میں اور دل آزاری ہونی ہے آپ بولا ہماری چلتی ہے تو ہی سی ساوزوڑی چلتی ہے چلنے کی بھی ایک لیمیٹ ہوتی ہے اس کے تو بھی اسٹاب بھی تو آتے ہیں روڈ بیر اسٹاب ہے اسپیڈ بریکر ہے یہ نہیں خبردار اسٹاب دوستی بھلے چلتی بھلے ہے دل آزاری جائز نہیں ہے چاہے کتنی بے تکلف دوستی ہو دل آزاری کی جائزت نہیں ہے اگر خدا را خاصتہ اس طرح کی دل آزاری کر لی ہے کسی کو دیکھ کے ہسے ہیں تنز کیا ہے خالی اس کو یوں ہلا کر کہا ہوگا نا آپ نے میں دیکھ تیری باتیں ہو رہی دیکھ دیکھ سن سن کے دیکھ کیا آپ بول رہے ہیں یہ بھی دل آزار انداز ہو سکتا ہے تو معافی مانگ لیں یہ گھروں میں زیادہ ہوتا ہوگا گھر میں بھی زیادہ بیچار سن رہے ہوں گے تو کبھی وہ بچوں کے اببو کو بچوں کے ابی کہہ رہے ہوگی دیکھو کیا کہہ رہے ہیں دیکھو وزن کم کرو مانو مانو کسی کو مانو تم کو تو سمجھا رہے ہیں موٹ اتنے کب تک موٹے ہوگے دروازے میں پھنس جاؤ گے تو بھی دروازہ کیسے کچھ عادہ کریں گے کچھ کم کرو خیال رکھو تو زیادہ اس کا دل دکھ سکتا ہے اس طرح بیٹا بھی باپ سے فری ہو تو وہ بھی بول دیتا ہوگا اس طرح یا امی کو بول دیتا ہوگا امی اب بس بھی کرو تو یہ نہیں ادب احترام مجھے بولنے تو یہ کافی ہے کہ میں نے سنبھل سنبھل کر بولنے کوشش کی ہے کہ کسی دل آزاری نہ ہو مجھے پوچھا انہوں نے نہ پوچھے تب بھی بات اوقات یہ حکمت کی باتیں عرض کرتا رہتا ہوں یہ پتہ ہے جو میرے مدنی مزاکرہ سنتے رہتے ہیں اور ایک تعداد سنوائیوں کی جنہوں نے الحمدللہ میری ان مدنی التجاوں کو سیریس لیا اور اپنا وزن کم کیا ہے ہے کوئی ایسا وزن کم کیا ہو جس نے مدنی مزاکروں میں سن سن کر چلو بھائی اس کو تھوڑا مائک دے کر تاثرات مدنی ہیں کوئی اچھے تاثرات ہوئیں اس کے کہ بھائی اتنا وزنتار اتنا کام ہو گیا ترغیب ملے گی کچھ ہاتھ باز ہاتھ اٹھے ہوں گے ماشاءاللہ اچھا یہ بھی ادھر بھی کھڑے دیستا ہے چندے کا نے وزن کم کیا یہ نگا منزل یہی کٹھینے قوموں کی زندگی میں نفس نہیں چھوڑتا ہے کھانے پر مجبور کرتا ہے سیتالیس کلو وزن کم کرنا آدھی روٹی کھائیں گے شیطان کو بھگائیں گے انشاءاللہ باپا الحمدللہ ایک اسلامی بھائی نے اپنے یہ بھی تاثرات دیئے کہ آدھی روٹی تحریک میں شامل ہیں کہ نماز میں خشو خضو حاصل ہو رہا ہے دعا میں رونا نصیب ہو رہا ہے جسم حلکہ بھلکہ محسوس ہو رہا ہے اور عبادت کی لذت پا رہا ہوں ایک اسلامی بھائی نے اپنے تاثرات یوں دیئے کہ تراویح میں اب بہت سرور آ رہا ہے اور جب پہلے اٹھتا تھا تو اٹھنے میں بہت زیادہ سستی ہوتی تھی جب سے آدھی روٹی تحریک میں وہ شامل ہوئے ہیں تو بتاتے ہیں کہ اٹھنے میں بھی اب سستی نہیں ہوتی اور عبادت کی لذت وہ پا رہے ہیں اور ہمارے پاس جب آپا نام آئے ہیں وہ ایک کم بانوے نام آئے ہیں اب تک آدھی روٹی ایک کم بانوے نام آئے پونی روٹی کے سولہ اور ایک روٹی والے تیرہ اور ایک نام تو باپا ایسا ہے ہمارے پاس کہ وہ آدھی کی آدھی روٹی استعمال کر رہے ہیں چوتھیا چوتھیا اور بیرون ملک کے اٹھارہ اسلامی بھائی جو ہیں وہ آدھی روٹی تحریک میں ہیں اور بیرون ملک کے بیس اسلامی بھائی پون روٹی تحریک میں ہیں ماشاہ آئیے یوکے میں تو فاسٹ فوڈ ہوتے ہیں ان پر زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے یہ بیچارے ہوا بیماریاں بھی اتنی ہیں یوکے میں جس کی انتیاں نہیں کولیسٹرول بڑھ جانا دل کے امراض ان کو بیچاروں پر یہ ہمدردین سے کرنی چاہیے باپا یہ بتا رہے ہیں اسلامی بھائی کہ یوکے والے بھی وہی کھانا کھا رہے ہیں جو دیگر موطقی فین کھانا تو پچھلی بار کوئی ہلکی بھول کی تحریک چلی تھی کہ ان کو اسپیشل کھانا کھلا جائے یہ کھلا جائے میرے کو لسٹ ملی میں تو ہل گیا یہ یہ کھلا ہوگا ان کو پھر یہ کیا ہوگا ہے پھر ان کو لے کے ہم لوگ بیٹھے تھے تو انہوں نے بولا نہیں نہیں جو سب کھائیں گے ہم کھائیں گے الحمدللہ ترکیب بن گئی تو اس بار تو کوئی لسٹ مجھے ملی ہی نہیں ہے ذہن بن جاتا ہے ہستے ہستے بابا مہے کفل مدینہ میں بھی پانسو کے آس پاس نام آگئے الحمدللہ اور الحمدللہ کئی اسلام بھائی ممتاز ہیں الحمدللہ اور آج ممتاز اسلامی بھائی آپ کے ساتھ سحری کی بھی سعادت پائیں گے انشاءاللہ وہ کتنے ہیں بابا پچاس سٹھ کے آس پاس ہیں ماشاءاللہ آپ کا پیغام ملا تھا کارکردگی ملتی ہے کپی لیکن یہ بس آپ ہی کارکردگی بتا دیا گرہیں گے تو یہ اپنے چکی در ادھر آپ ماشاءاللہ بتا دیا گرہیں روز روز کی کارکردگی اس سے ظاہر ہے کہ وہ اس تحریک میں مدد ملتی ہے الحمدللہ الحمدللہ بابا ہمارا بارہ روزہ مدنی کورس چاند رات سے شروع ہو رہا ہے الحمدللہ انشاءاللہ اب تک ایک سو چھانوے نام آ چکے ہیں چاند رات سے کورس کرنے گے یہ نام جو جنہوں نے کورس کے لکھوا ہے کہا جب کبھی مقاملہ کر لیں گے نہیں ہم نے یہ تھی کیا تھا شاید کہ بارہ ماہ کے اندر اندر کر لیں گے شاید اسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی ابھی فورے ہور تو پھر اب سیرا کیا اس کا جتنا جلدی کریں نیکی میں جلدی ہونی چاہیے تاریخیں بھی اگر لکھواتے جائیں اگر ہم فلاں مہینے میں کریں گے تو مدینہ مدینہ جبکہ ہمارے کورس کی بھی ترقیب ہو گیا ہمیں ہوتا رہے گا یہ کوئی مقنا جدول بنا ہو نہیں کہ بھی فلاں تاریخ فلاں تاریخ فلاں شہر میں فلاں شہر میں فلاں شہر میں اس طرح کی کوئی ترقیب ہونا تو وہ قریبی شہروں میں ہو جائے خود اس شہر کا ہوگا تو اس دل اس کا جلدی ہو جائے گا کہ ہاں میرے شہر میں چلو میں کر لوں گا اچھا برو تاثرات اسیائی بھائی بپا بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی بھی چاند راز سے ہمارے بارہ روزہ مدینی کورس میں ماشاءاللہ تاثرات کو اسیائی بھائی دینے والے تھے اپنے وزن کے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بابا جان الحمدللہ میں پچھلے کمو بیش چھ سال سے مسلسل اعتقاف کی سادت حاصل کر رہا ہوں تیس دن گے اور الحمدللہ ہر سال ہی آپ کی اس تحریک یعنی آدھی روٹی کی تحریک میں شامل ہو جاتا ہوں اور گزشتہ سالوں میں بھی صرف رمضان میں آدھی روٹی کی تحریک میں شامل ہونے کی برکت سے تقریبا دس کلو وزن ہر سال کم ہو جاتا تقریبا دس کلو وزن ہر سال کم کر لیتے ہیں جی الحمدللہ ہر رمضان میں یہ جو تحریک کی وجہ سے دس کیجی وزن کم کیا الحمدللہ اور اس کی برکت سے نماز کے اندر خشور خضو عبادات کے اندر لذت مناجات کے اندر رونا الحمدللہ نصیب ہوتا ہے اور الحمدللہ تمام دگر معاملات بھی آسطن طریقے سے الحمدللہ ہو جاتے ہیں اور بار بار یعنی کہ تقریبا ڈبل بارہ گھنٹے میں پچیس گھنٹے میں دو مرتبہ وزو کی حاجت پیش آتی ہے ماشاءاللہ مرحبہ آپ پیٹ بھی سیٹ اور مسانہ بھی سیٹ اور مدینہ مدینہ سب پورا بدن یہ سمارٹ پھرتیلہ رہتا ہوگا ماشاءاللہ صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تو آدھی یا پون روٹی یا ایک روٹی والے نام لکھوا دیں مدینی تربیتگاہ پر لیکن وہ فرسٹ جو رہا ہے آدھی روٹی چوتھیا والا تو ایک ہی ہے اب وہ دیکھو اس کی حمد ہے چوتھیا کھاتا ہے روٹی ماشاءاللہ یہ پورا سال نبھانے کا اگر جذبہ ملے گا پھر تو میرا خیال ہے شیطان آپ سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے گا موالغہ کہ وہ مطلب شیطان چاہتا ہے کہ ہم ڈٹ کے کھائیں تاکہ ہم عبادت میں سست ہو جائیں اور ڈٹ کر کھانے سے گناہوں کی طرف رجعان پڑتا ہے مفاہ ایک پرچی آئی ہے یوکے سے ایک اسلام بھی ہیں جو ایک خجور اور پانی سے افطار اور سہری کر لیتے ہیں شاید نہیں اسی سے بس اور کچھ نہیں کھاتے اب یہ لکھا دیئے یہ واپس جائیں گے تو اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کریں سبحان تو ہو سکتا ہے وہاں بھی ایسی پریکٹیس ہوئی ہے خیریہ تو نادر صورت ہے اللہ استقامت بکش ہے لیکن یہ دیکھ لیں کہ اگر غیر معمولی کمزوری محسوس کریں اور نماز میں بھی نہ کھڑا را جا سکے اسی صورت ہو تو پھر گزہ تھوڑی بڑھا لیں کہ بالکل ایک خجر اور پانی سے شاید کمزوری آئے گی تو اپنے آپ کو کمزور کرنا مقصود نہیں ہے اپنے آپ کو طاقتور بنانا ہے تھاکہ آپ مدنی کافلوں کو مسافر بنیں مدنی انعامات پر عمل کریں اور مطلب شیطان کے خلاف مضبوط جنگ جاری رہے بھاگ دوڑ کر سکے اتنا کم کھانا کہ بلکہ پڑھے رہے سست یہ بھی ہماری تحریک کا مقصد نہیں ہے واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ و حبیب صل اللہ تعالی علیہ و حبیب شیخ ابو سعود عبداللہ رحمت اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے شیخ مجیددین عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی اپنے مریدوں کے لیے قیامت تک اس بات کے زامن ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی توبہ کیے بھی غیر نہیں مرے گا میٹھے میٹھے اسٹرائی و مدنی چینل کے ناظرین آئیں ہم اپنے سارے گناہوں سے توبہ کریں اور سرکار غوث آزم علیہ رحمت اللہ کے مریدوں میں شیخ طریقت امیرہ السنت کے ذریعے داخل ہو جائیں امیرہ السنت جو الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی دھورائیں اس کی برکت سے آپ سلسلہ آلیہ قادریہ رضویجہ اتاریجہ میں داخل ہو جائیں گے اور وہ ناظرین و آزرین جو پہلی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں امیرہ السنت فرمائیں مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیئے طالب ہوتا ہوں میں آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز وجل اس سلسلے کا بھی فیدان جاری ہو جائے گا میں امیرہ السنت سے ارز کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں اور سلسلے میں داخل بھی فرمالیں صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ وصحابک یا حبیب اللہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا مدھ مدھبوں اور برے لوگوں کی سحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا ماں باپ کی نافرمانی چوٹ غیوت چغلی وعدہ خلافی خلافی گالی گلوچ فلم ڈرام گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ کو قبول اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رزویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے سریعے سے سرکار بغداد حضور غاف پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غاؤس عدم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت غاؤس پاک کے غلاموں میں اٹھا صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحاب یا نور اللہ وعلا آلک واصحاب یا حبیب اللہ نگر وہ اپنے عرض یہ کرنی تھی جس سے اسلام بھائی نے بتایا کہ میرا ایک مہینے میں دس کیجی وزن کم کر ہو جاتا ہے تو یہ ایک ڈوکٹر سے میں نے مشورہ کیا تھا تو اس نے بتایا تھا کہ مہینے میں چار سے پانچ کیجی وزن کم کرنا چاہیے زیادہ وزن کم کرنے سے بھی کمزوری آ سکتی ہے اور کوئی نقصان ہو سکتی ہے اگر امیر الدین موجود ہیں وہ ہماری اس معاملے میں رہنمائی فرما دیں کہ کتنا وزن کم کرنا چاہیے مہینے میں کہ یہ ماہر غزائی جاتے نا ان کو باپا ان سے ترقی بناتے ہیں جب تک چلی ہے وہ مجھ کو اچھا کیجئے حالت میری اچھی نہیں اس شیر کو پورا کرنا ہے اب اس کا اگلا مصرہ اگر ہے تو وہ پورا کر دیں آپ کی نظر میں اگر اس کے بات کا کوئی مصرہ ہے تو اس طرح شیر پورا کر دیں یہ اب آپ کو دیکھ کرنا ہے کہ یہ پہلا مصرہ ہے شیر کا یا دوسرا ہے جی باہر فنائے مزید ملک بیرون ملک سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یا مرشدی آپ نے جو شیر کا ایک مصرہ پڑا یہ سرکار علی حضرت رحمت اللہ علی کے چھوٹے بھائی استاد زمن رحمت اللہ علی کا شیر ہے اور آپ نے جو مصرہ پڑا یہ دوسرا مصرہ ہے اور اس کا جو پہلا مصرہ ہے وہ یہ ہے کہ ترہ نمزہ مرزر سیاں کی سیاہی سہوں میں جاں بلب مجھ کو اچھا کی ہالت میری اچھی نہیں مجھ کو اچھا کی جی یہ حالت میری اچھی نہیں بھائی بھائی کیا فرماتے ہم درست پڑھائیں نو نی ناد خان بیٹھیں بھائی سم بھائی فرمائیں متعید نہیں اور سزا چند رات کو مدنی کافلے میں سفر کی میٹھ میٹھ سزا قبول فرمائیں باپ جان آپ جو فرمائیں الحمدللہ عزواجل میں اس کو قبول تو کرتا ہوں لیکن آپ مجھے یہ مشورہ عطا فرمائیں کہ کہ میں جامعیت المدینہ کا طالب علم ہوں لیکن جامعیت المدینہ کی مجلس جن کے تحت ہم ان کی طرف سے باپا ابھی ان سے تے نہیں کیا ہم نے کہ ہم نے اپنا چاند رات کو مدنی کافلوں میں سفر کرنا ہے یا کہ نہیں کرنا اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آگے پانچ شوال المکرم کو ہمارے جامعات دوبارہ لگنے بھی ہیں باپا پانچ دن چھوٹی ہے اگر اگر آپ تین دن کے مدنی قافلہ کا فرمائیں تو چار دن کا ہونا چاہیے پانچ دن تو آپ ڈیوٹی پہ آ جائیں گے ماشاءاللہ تین دن کا کر ماشاءاللہ آپ جو فرمائیں باپا ماشاءاللہ جزا نات خان سنانا جائے نات خان سنائی دیں گے کوئی عوام مدنی فیس کے ساتھ آزمائی چاند رات کو سفر کرنا آئے اگر اللہ کرے یہ مان جائیں تو باپا قبول فرمائے مدنی فیس کے ساتھ نہیں دے رہے مدنی فیس تو ہر وقت تیار ہیں چاند رات کو مدنی کافلے میں سفر تین دن ماشاءاللہ عید کے دن بابا آج عید کے دن سہی باری سیاں کی ترقی سے ہوا ہو جا بنب باری سیاں کی ترقی سے ہوا ہو جا بنب مجھ مجھ اچھا کی جی حالت میری اچھی نہیں مجھ کو اچھا کی جی حالت میری اچھی نہیں نات کون تصدیق فرمات انڈی دیگر جو تصدیق فرما اچھا بھائی صحیح اب باپا نے تصدیق کی نہیں اور آپ نے توفے بات شروع کر دیا مرز ایس یا بار ایس یا میبی ذوڑ اس میں دیکھ لیں ہو سکتا بار ایس یہ رسالہ کب تک پڑھ لینا چاہیے اگر یہ توفہ مل دائن کو 25 گھنٹے میں تو بار ایس یا بار ایس یا بار ایس یا مدین ان کو وہ ایدی اور تصویر مدینہ اچھا وہ ہماری جامعہ کی مجلس کے سنائے بھائی نے جو پڑھا تھا اس کو بھی دیت ہوئے سبان اللہ سبان صلو علیہ حبیب صلو اللہ محمد کل ایک سوال ہوا تھا سوال میں دوبارہ کر لیتا ہوں کہ کیا جنت میں جب جائیں گے تو وہاں پر جا کر بھی علم کے اضافے کا سلسلہ رہے گا کہ وہاں پر بھی علم بڑھتا رہے ایسا ہوگا کیا جی ہاں فتح رضویہ جند پندرہ صفحہ دو سو ستتر پر ہے مومنین تک نام نام معلوم تھے اور یہ سنسلہ عبد تک رہے گا ہمیشہ ہمیشہ رہے گا کبھی ختم نہ ہوگا روزانہ بے شمار علوم متعلق ذات و صفات ان پر منکشف ہوں گے اور ہمیشہ ذات و صفات میں نام اتنائی غیر معلوم رہے گا کہ وہ محیط کل ہیں کسی کے احاطے میں نہیں آسکتا علم میں اللہ تعالی کی ذات و صفات کے علوم وہ ان میں ترقی کرتے ہی رہیں گے ہمیشہ کیونکہ اللہ تعالی کی ذات و صفات کا علم اتنا لامحدود ہے کہ اس کو احاطہ ہے نہیں کہ اس کو کسی باؤنڈری میں لایا نہیں آسکتا اس کی کوئی سیرہ ہی نہیں یہ تمام مؤمنوں کے لئے بھی ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم کے لئے بھی ہے کہ علم ان حضرات کے ترقی ہوتی ہی رہیں گی و اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم آباد اس میں آباد لکھا آباد صحیح تلفظ بپا سردار آباد سے ایسے میں سائے آئے کہ وہاں بھی انیس عاشقان رسول آدھی روٹی کی تحریک میں مرخبہ مجھے میری معلومات کے مطابق آدھی روٹی کی تحریک میں اور کہیں سا مشکل پیغام آئے گا شاہد شاہد دیر ماشاءاللہ اللہ بھرکت اور کہیں سے آئے گا تو خوشی ہوگی آئے گا مشکل بہت یار کھانے پینے کا کلچر اتنا عام ہے اب یہاں بھی جو بچار آدھی روٹی بولتے خدا جانے کون کون اس پر کتنا عمل آدھی روٹی ایک دو لکمہ اوپر چلا گیا کوئی میری اپنی روٹی موٹی ہوتی ہے میری روٹی باہر سے لائی جاتی ہے وہ روٹی چاہ دیکھنے والے دیکھتے ہوں گے کہ دو ٹکڑے ہوتے روٹی ہیں ان میں سے کتنے نوالے الحمدللہ وہ کھلائے جاتے ہیں تو وہ میری ان مانو غر آدھی روٹی ہوتی ہے اس میں سے کتنے نوالے مائنس ہو جاتے تو جو میرے رسیم ہوتا میرے فیٹ میں چلا جاتا ہے الحمدللہ اتنے میں وہ نگلنے والی قوم جو املاور ہو چکی ہوتی ہے اکثر یہ سہاری کی درقیب ہے افطار میں تھوڑی سی گھرے لو روٹی ہوتی تھوڑے چاوال ہوتی کوشش مطلب میں تو آدھی روٹی اور پونی روٹی والا نہیں ہوں میری تو اپنی الحمدلللہ کوشش ہوتی ہے اب یوں کہہ سکتا ہوں کہ شاید برسوں ہوگئے ہوں جب بیت آشا ایک دم تانم تان کر کے کھاتے میں نے نہیں کھایا ہوگا اس طرح وہ زہن بنا ہو جب سے وہ کتاب پیٹ کا کفل مدینہ کی ترکیب شروع کی میرا تو یہ چند روز میں ایک ڈیڑھ کلو میں نوٹ کیا وزن کم ہو گیا چند ہی روز میں دو چار پانچ روز میں اللہ کے فضل ورم سر میرا وزن نورمل عوام کھاتے تو اب مجھے آدھی روٹی اور پونی روٹی کی تحریک جو ہے نا عثم کا حصہ بننا میرا مطلب انہیں گمانے کے اب اتنا ضرور نہیں یہ ان کے لئے جن کی ترقیب نہیں ہوتی ان کے لئے سکھانے کے لئے سمجھو کہ ان کا ذہن بنے یوں کر کہ میں نے اپنے آپ کو مستثنک کر لیا میرے نام نہیں لکھ آیا اس تحریک میں اللہ ہم سب کو بچائے گمان یہ ہے یہ ذہن بنتا ہے کہ کافی دیر سے کھانے کی مطالع جو چل رہا اس اصلا کہ ایک وقت آتا ہے گمان ہے میرا میدہ جو ہے وہ اتنے ہی کھانے پر اکتفا کر لیتا ہے اب زیادہ کھاؤ نا تو میدہ بھی مطلب کیسا لگتا ہے جیسے پہلے جیسے دو روٹی کھاتے تھے تو پیٹ کھالی رہتا تھا اب جیسے آدمی آدھی پونی روٹی بھی کھاتا ہے پیٹ بھر گیا ہے نورمل ہی طور پر تو ایک آدمی کفائیت کر جاتا آدھ پڑھ جاتی آگے جا کر اندر نظام یہ بھی گویا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا تعاون شروع ہو جاتا شروع شروع میں تھوڑی بہت مارا ماری ہوتی ہے پھر تاون شروع ہو جاتا ہے پھر اتنے زیادہ چاول کھائیتے ہیں اگر زہن بن جائے اگر بہت زیادہ آ جاتے تو لائن پٹری پر گاڑی پٹری پر آ جاتی ہے تھوڑا ٹائم کوشش کرنی بڑھتی سیریوس لے نا آدمی سیریوس لے پس یہ ذہن بنانے سیریوس لے اور ڈر ڈر کے کھائیں بہت بہت اسلام آباد سے حاجی ازر اور حاجی اسلام کا خانپور سے میسج آئے دونوں جگہ یہاں جائے سنا جا رہا ہے تو یہ ترکی بنتی ہوگی لیکن شاید یہاں باقاعدہ تحریک نہیں چلی ہوگی اگر یہ لوگ اعتقاب میں تحریک چلائیں گے تو انشاءاللہ تعداد بڑھے گی جبکہ یہ خود ان کے ساتھ کھائیں گے اور کم کھا کے پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے کہ دیکھو ہم کم کھا رہے ہیں آپ کے سامنے آدھی روٹی کھا رہے ہیں اور زندہ دو 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 جو سیشن افطار اور سہری کیونکہ یہ ہے کہ کس نے افطار میں آدھی روٹی کھائی کس نے سہری میں آدھی روٹی کھائی اب جو شخص سہری سے سہری سے پھیلے اور افطار کے بعد بیچ میں اس نے ایک سیٹ اور لگا لیا ہے پروپر ٹائپ کا اب اگر وہ سہری میں آدھی روٹی کھائی لے آدھی روٹی نہیں بھلے اس سے بھی تھوڑا کم کھا لے لیکن وہ اس کے بعد گنجاشی نہیں ہے کہ وہ کہا سکے بیچ میں بھی مطلب کیونکہ اصل میں یہ جو مقابلہ ہے یا جو ذہن ہے یہ کوئی مطلب بسا نہیں کوئی تمگے ملیں گے ہم کو سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ ہماری فیزیکلی جسمانی اور روحانی اور میں کہوں کہ ذہنی ہر حوالے سے گویا کہ تربیت کے مدری پھول ہیں اگر ہم اس کو اس طرح لیں کہ مطلب کہ میرا نام آجا آدھی روٹی میں اس کے بہلے بیچ میں جو بھی کھاتا تو چار آدمی آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو میں یقین دلاؤ کہ بعض وقت اسے میں چلتے ہیں کہ یہ بیچ میں مطلب ہم نے خود دیکھا ہے یہ ایک دوسرے سے پتہ پھر ترقی بنا دے کہ یہ مطلب یہ نہیں تھا آدھی روٹی کے علاوہ جو بھی تھوڑا بہت کیا یہ نہیں تھا یہ نہیں تھا تو یوں ہم سیریس ہو جائیں اور اپنے جسمانی اور روحانی اور ذہنی جو توانائی کے اور جو سامان دیے جا رہے ہیں اس کو لینے کیلئے جا رہے ہیں بیچ پہ گھیب دینا پڑے گا اس پہ پھر جو کھانا ہوتا ہے اس سے ہم بچے نورملی طور پر ریاکاری یا ریسکی بے جا یا ریاکاری باپا جیسے کہ آدھی روٹی ایک سے آدھی کی اگر آدھی سے ایک کر لے گا تو کیا گناہ گار ہوگا بے شک مگر اس کے اندر جو پھر جو شیطان تو شیطان ہے نا باپا شیطان کے قلاب جنگ جاری رہے گی یہ باپا اس کو کسی صورت کیا اس سے گلہ کیسے دباہ ہم لوگ ہیں یہ آپ نے صحیح توجہ دلائے کہ یہ افتار میں بھی ہر جگہ تو یہ پانی اور کہلہ نہیں ہوتا ہوگا تو افتار میں کچھ نہ کچھ کھا ڈالتے ہوں گے پھر اب اتنی گنجائش ہی نہیں مغربیات پھر کھانا ہے تو وہ آدھی روٹی کے مطابق کھا لیا تو وہ نام ہو گیا آدھی روٹی پھر اسی طرح بیچ میں کچھ نہ کچھ ترکیب بن گئی آپ مجھے اسلامی بھائے بتا رہے ہیں کہ یہ افتاری اور صحریح ان دونوں کے درمیان اس کے بعد پھر وہ سہری کے تین ٹائم کھانا ہو رہا ہے کئیوں کا چار آہ سوری مغرب سے پہلے اے آہ مغرب سے پہلے صحیح ہے قبول ہے مغرب سے پہلے جو کھایا جاتا ہے وہ اگر اس میں تلیوی اشیاء پھل فروٹ چھوڑ لے وغیرہ جو چیزیں آتی ہیں اگر یہ کھاتا ہے اس کو تو یہ ایک وقت کھانا ہو گیا اگرچہ اور فن اس کو کھانا نہیں بولتے مروجہ کھانا تو یہ مغرب کے بعد ہمارے کھایا جاتا ہے لیکن یہ جو مغرب کے بعد کھانا کھایا گھر پہ جا کے یہ کم مزیر ہوتا ہے مغرب سے پہلے جن چیزوں کا میں نے نام لیا ان میں بعض چیزیں تلیوی چیزیں یہ زیادہ مزیر ہوتی ہے یہ کھاتے ہیں پھر یہ جسے مغرب سے پہلے کھایا پھر اب مغرب کے بعد کھایا پھر تلیوی کے بعد کھاتے ہیں بچہ کچھا جو ہوتا وہ کھاتے ہیں ہو سکتا ہے بعض لوگ پانچ مر بھی کھا لیتے ہوں گے اس کے بعد بھی دو گھنٹے کے بعد پھر کوئے کھا دور چلا لیتے ہوں گے جن علاقوں میں جاگنے کا رواج ہوتا خصوصا ہمارے میمن علاقوں میں یہ زیادہ ہوتا ہوگا کھچڑا اور یہ اس طرح کا دو بجے کھاتے ہوں گے چار پانچ مرتبہ یہ کھاتے ہوں گے روزہ جو رکھنا ہے تو سارا دن بھی ڈکا آ رہے ہیں اور بیچارے وہ پس تکلیف میں رہتے ہوں گے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد تو ایسے ایسے نہیں بھائی آدھی روٹی کے اس میں نام نہ لکھوائیں اپنا نام کٹوا دیں جو مطلب وقتاں با وقتاں کھاتے ہیں اور پھر بھوک نہیں ہوتی اس لیے آدھی روٹی کھا کر خود کے لیے سکھ کرتے ہیں کہ واہ واہ ہو توفا کچھ مل جائے کوئی ایسے یہ نہیں یہ طریقہ بالکل خلط ہے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد زمزم نگر حیدر آباد سے بھی رکنے شورہ فاروق جیلانی بھائی کا ایسے جائے آٹھ اسلام بھائی وہاں بھی شامل ہیں خیبر پختونخواہ سے آئے ہوئے ایک اسلام بھائی بھائی سوال پشتوں میں آرز کر رہے ہیں اور پھر اردو میں خلاصہ ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی ستا سنا زمان پختوں کی دا سوال قول دی چیز زمانن دے محمد طاہر شاہ التاری زوز پہ حورنا کم اور پیش منگا چپن اسلامی رونا دلتا تیس دن اتقاف دپارا را غلی گئو اور زمان ورحمت اللہ تاسو تا سلام ارز کری علیکم ورحمت اللہ او زمان سوال دا دی چی مونگا کلا پا اسلامی رونو تا دا منزل پارا دا داوات ورکو چیز تاسو رازہ منزلہ نو آگا مونگ نا پا دیبانے زان خلاس کی چیز تلار شاہ مونگا تاسو پسی یو درزو نو دروغوی پا دیبانے زان خلاس کی نو بیا مونگ تا آگد دوبارا بیا آگد تا مونگا داوات دیبارا کی ورکولے شو کنشو ورکولے 弟ی جا آگا پا دیبانے دروغو جن شی دیبانے آگا گنانگار شی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بی Radi baba جان یہ اسلام بھئی پشادر سے تقریباً ان کے ساتھ مور بھی مزید 56 اسلام بھئی اتقاف کے لیے حاظر ہوئے 36 اسلام بھئی سردس ماشاءاللہ اچھا پشاور سے یہ تو یہیں ہوتے ہیں باؤل مدینہ میں پشاور میں ہوتے ہیں بابا پشاور سے تشریف لائے اچھا ماشاءاللہ ان کے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جب کسی اسلام بھائی کو دعوت دیتے ہیں نماز کے لئے تو وہ ہمیں یہ کہہ کے اپنی جان شرعہ دیتا ہے کہ آپ جاؤ حرم آتے ہیں بعد میں وہ اپنے کام میں لگ جاتا ہے یا بھر بھر نہیں آتا تو کیا ہم دوبارہ اس کو دعوت دے سکتے ہیں اس کا انداز کیا ہونا چاہے دوبارہ ہم اس کو کس انداز سے دعوت دے نماز کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دہر ہے کہ وہ ایک بار کہنے میں نہیں آئے تو دوبارہ اس کو دعوت دیں اس سے بارہ دیں نماز کے فضائل وغیرہ بتائیں اس کو یہ نہیں کہیں کہ ہم نے دعوت دی تھی کیوں نہیں آیا یہ نہ کہا جائے دعوت دیتے رہے تو انشاءاللہ وہ کبھی نغبی آئی جائے گا پیسے خیبر پختنخواہ میں تو نمازیوں کی تعداد پنجاب کے مقابلے میں تو شاید کئی گناہ زیادہ ہے پنجاب کی مسجدیں خالی ہوتی ہیں جو میں نے اپنا نوٹ کیا ہے اور خیبر پختنخواہ کی مسجدیں عباد ہوتی ہیں پتھان نماز پڑھتے ہیں یہاں بھی جو پتھان ہوتے ہیں میں پہلے بھی وہ جب میرے علاقہ دورے کہ اسطلاح نہیں تھی جب مسجدوں میں جا کر بیانت کرتا تھا کہ کیماری کی طرف یا بعض علاقے جیسے کہ یہ اورنگی ٹاؤن کی طرف بھی ایک علاقہ ہے پتھان ہوگا بنارس وغیرہ یہ پتھان ہوگا علاقوں میں جا کر جب میں بیان کرتا تھا تو مجھے ایسا یاد پڑھتا ہے کہ وہاں مسجد میں گیدرنگ آبادی نماز ان میں ہے ماشاکتہ نماز پڑھتے ہیں یہ روزہ رکھتے ہیں پتھان بقصرت روزہ رکھتے ہیں تو اس طرح مطلب یہ کہ ان میں نماز روزہ کا رجان زیادہ ہے پھر بھی ظاہر ہے کہ سو فیصدی تو نمازی روزہ دار نہیں ملیں گے ہم کو کہیں بھی تو ان میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے ان میں بھی جو بے نمازی ان کو بھی نمازی بنانا ہمیں کوشش جاری رکھی ہے انشاءاللہ صلو علیہ الرحمنی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی ہم اس وقت جو ہے نیو کرانچی میں موجود ہیں اور ہمارے عبدالحبیب بھائی ہیں ان کے گھر میں موجود ہیں ان کے بھائیاں نے محمد عاشق اتاری اور بپا جانے ان کو جو ہے ہیپاٹائٹس سی ہو گیا ہے اور ابھی یہ اس مرض میں مبتلا ہے تقریباً چھ مہینے پہلے ان کا ایک مدنی منہ ہے محمد انس اپنے مدرس المدینہ میں پڑھتا تھا آٹھ پاروں کا حافظ تھا اور اس کو بچارے کو جو ہے پاؤں میں جو ہے کینسر ہو گیا تھا وہ بچارے کا اسی مرض میں چھ مہینے پہلے انتقال ہو گیا تو آج ہم محمد عاشق بھائی کی یادت کے لئے آئے ہیں عاشق بھائی کچھ ارس کرنا چاہتے ہیں جی باپا جانے سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ دعا فرما دیں تین سال سے میں بیماری میں مختلف بیماری میں مقتلا ہوں آپ سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ دم فرمائیں گے اور روحانی علاج فرمائیں گے آپ حمد رکھے انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا ہیپارٹیٹی سی ایسا مرض نہیں ہے کہ جس کا ڈاکٹروں نے علاج دریافت نہ کیا ہو علاج ہو جاتا ہے اللہ پاک آپ کو شفاء کاملہ غجرہ نافعہ عطا فرمائے یا سلامو ایک سو گیارہ بر پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے انشاءاللہ عزو جل اب ٹھیک ہو جائیں گے رودانہ ایک سو گیارہ بر پڑھنا ہے یا سلامو انشاءاللہ ترکیب بن جائیے انشاءاللہ عزو جل آحمد مطالیہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو ویسے بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلامو یا سلامو پڑھتے رہیے اللہ کرے گا تو سلامتی نصیب ہوگی اور بھی بہت سارے مریض ہیں باپا دعا کے لیے کہتے رہتے ہیں تو ان تمام کے لیے دعا فرمائیے کیا فرمائے آپ نے سکر باپا اور بہت سارے مریض ان کے نمائندے وغیرہ دعا کے لیے کہتے رہے ہیں اسے میں اس کے ذریعے بھی آ رہے ہیں کہ باپا کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کے لیے کہہ دیئے تو باپا ان کے لیے بھی دعا فرمائیے اللہ پا ہمارے سارے مریضوں کو رحمت کی نظر ان پر ڈال لیں ان پر فضل و کرم کریں اللہ تعالی بیماروں کے شفاہ کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے بیماری بارہ بیماری مریضوں اگر یہ دعا کریں تو کیا ان کی دعا کی حضور سمجھ نہیں آئی مریض کی دعا قبول ہوتی ہے مریض کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے مریضوں کو ہمیں چاہیے یادت کریں مریض کی تو اس کو دعا کا کہیں حدیث شریف میں اس کی ترغیب موجود ہے تو ہم یہ ہمارے اسلامی بھائی سے دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ ہماری بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجئے اور آپ کا چھے مہینے پہلے جو بچہ فوت ہو گیا بیچارہ مدنی منہ آٹھ پارے حفظ بھی کیے تھے مدرست المدینہ کا ہمارا مدنی منہ تھا کینسر بیچارے کو ہو گیا پاؤں میں اللہ پاک اس بچے کے درجے بلند فرمائے اور آپ کے لیے اللہ تعالی اس کو زخیرہ بنائے آپ کو صبر عطا فرمائے ان کی امی کو صبر عطا فرمائے حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی آدمی کے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ اجزہ و جل اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روخ قبض کر لی فرشتے ارز کرتے ہیں ہاں تو اللہ اجزہ و جل فرماتا ہے کیا تم نے اس کے دل کا ٹکڑا چھین لیا فرشتے ارز کرتے ہیں ہاں تو اللہ اجزہ و جل فرماتا ہے تو پھر میرے بندے نے کیا کہا فرشتے ارز کرتے ہیں اس نے تیری حمد کی اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُون پڑا تو اللہ اجزہ و جل فرماتا ہے میرے اس بندے کے لئے جنت میں ایک گھر بناو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو تو بچے کی وفات پر صدمہ تو ہوتا ہے کوئی حرج نہیں صدمہ ہونا آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا اس میں کوئی حرج نہیں لیکن ہے کہ وَاوِلَا نہ کریں بے سبری کہ کلمات زبان پر نہ لائے سبر کریں تو جب بچے کی موت کی خبر سن کر جو الحمد اللہ کہے اللہ کی حمد کریں اور اِنَّا لِلَّهِ وَلِی آیت پڑھے تو اس کی آپ نے فضیلت سنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے اس دیکھ لیں جنت میں ایک گھر بناو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو ایک ایمان افروز حقایت سنیے حضرت سیدنا سفیان سوری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بیمار بچے کی سکرات کے وقت سیران تشریف لائے اس کے والدین اس کے پاس رو رہے تھے بچہ بول پڑا مت روئیں میں اس پروردگار کے دربار میں جا رہا ہوں جو مجھ پر تم دونوں سے زیادہ مہربان ہے بچے نے دنیا سے جاتے ہوئے اتنا پیارا مدنی پھول دیا اب موت تو برحق ہے بچہ بھی مرے گا بچے کے ماباب بھی مریں گے جو یہ ہمیں بتا رہا ہے میں جو بول رہا ہوں میں بھی مر جاؤں گا مجھے جتنے سننے والے سب مر جائیں گے میرے بعد جو آئیں گے وہ بھی مریں گے الموت باب کل نفس داخل موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر ایک نے گزر نا ہے موت ایک ایسا جام ہے جس سے ہر جاندار نے پینا ہے تو ہمیں موت کے لئے تیار رہنا چاہیے یہ مر گیا وہ مر گیا کل ہم بھی مر جائیں گے آج ہم کو لوگ جناب کہتے ہیں کل مرخوم کہا کریں گے کاش ہم کو یہ سعادت مل جائے کہ ہم مرنے سے پہلے مر جائیں مرنے سے پہلے نفس کو مارنے میں کامیاب ہو جائیں گناہ بھری عارضوں کا سر کچلنے میں کامیاب ہو جائیں اور حقیقی معنوں میں اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرماورداری والی زندگی گزارنے کی ترکیب کرنے میں کامیاب ہو جائیں ورنہ مرنا تو ہے روز لوگ مری رہے ہیں مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی آقل و نادان آخر موت ہے بارہ علمی تجھے سمجھا چکے ہیں مان یا مت مان آخر موت ہے جو نہیں مانتا ہوئی مرے گا جو مانتا ہوئی مرے گا موت تو ایسا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ جو خدا کو نہیں مانتے ہوئی موت کو مانتے وہ دیکھتے نا کہ آدمی مر جاتا ہے ایکسپیار ہو جاتا ہے سڑ جاتا ہے یہ واپس پلٹ گیاتا ہی نہیں تو ہم الحمدللہ مسلمان ہمارا تو موت کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ بہت مضبوط ہے اس کا کوئی علاج ہی نہیں کوئی بچے گا ہی نہیں کسی نے بھی زندہ نہیں رہا جو آیا اس نے مرنا ہی مرنا ہے بس اللہ ہم کو صبر اطاف فرمائے صبر پر عجر اطاف فرمائے اللہ آپ کو شفای کامل اطاف فرمائے ان کے صاحب زادے بیٹھے ہیں ان کے بھائی بیٹھے ہیں اور ان کے صاحب زادے انہیں مدنی فیز بھی دے رہے ہیں باپا ان کے بھائی ہیں چھوٹے بھائی آئی ہیں میں بھی سننو کیا مدنی فیز نیت کا بھی کچھ اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ میں جب اور جب پتا چلا کہ بھائی اس انداز سے باپا گھر میں تشریف لا رہا ہے اور یادت ترقیب ہوگی تو عبدالعوی بھائی نے کچھ نیت کی ہے جی عبدالعوی بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ببا جانی انشاءاللہ چاند راست سے جو ہے پورے اس ملک ہمارے گھر سے جو ہے انشاءاللہ مدنی کافلہ جو ہے وہ روانہ ہوگا چاند رات کو مدنی کافلہ روانہ ہوگا اور ہاتھ و ہاتھ ان کے مسجد سے یہ کہہ رہے ہیں گھر سے گھر سے روانہ ہوگا گھر کے افراد اتنے ہوں گے گھر سے ہمارے انشاءاللہ جو ہے اور ابھی ہاتھ و ہاتھ ان کے عاشق بھائی کے جو ہیں شہزادے ہاتھ و ہاتھ فیضان مدینہ مہتے کاف کے لئے آ رہے ہیں اچھا ان کا بیک بھی تیار ہے خوش آمدید عاشق بھائی کہا ہے ابراہی یہ بہت بیک تیار کروایا ہے ان کا اب بس یہ یہاں سے بس تھوڑی دیر میں نکل رہے ہیں روانہ ہو رہے ہیں انشاءاللہ اللہ فیضان مدینہ میں حاضر ہو جائیں گے عابد باپو کی انفرادی کوشش مرخبہ سبحان اللہ مگر وہ عاشق شاید سامنے نہیں آنا چاہتے ہیں مدینی چینل پر یہ بھی خوش آئند بات ہے کہا ہے ابراہیم اجب مسروف ہے نہیں اسکرین پر آنے کا جذبات اچھا نہیں ہے پوری بکی تیاری ہے مرخبہ 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 صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد بچوں کے حوالے سے آپ نے بھی ان کے خودگی کے حوالے سے مدینی پھولتا فرمائیں اب بات یہ کرنی تھی آپ سے کہ عموماً اس طرح کہ جب گھر میں واقعیت ہوتے ہیں تو کچھ کفر بکے جاتے ہیں بے سبری کے معاملے میں اس کی بھی کوئی نشاندہی ہو جائے نا بابا کہ اس طرح کے جملے جو فودگی میں بکے جانے والے جو کفریہ کلیمات ہوتے ہیں تو اس کی بھی کوئی نشاندہی ہو جائے تو امید ہے کہ ہم سب کو فائدہ ہوگا سبحان اللہ یہ کفریہ کلیمات کے بارے میں سوال جواب صفغہ چار سو اناسی سے یہ شروع ہو رہا ہے سوال چھوٹے بھائی کی فوتگی پر یعنی انتقال پر بڑے بھائی نے صدمے کی وجہ سے کہا کہ اللہ تعالی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا بڑے بھائی کیا حکم ہے جواب یہ کہنا کفر ہے کیونکہ کہنے والے نے اللہ جب جل پر اعتراض کیا سوال ایک نیک نمازی آدمی فوت ہو گیا اس پر پڑوسی نے کہا نیک لوگوں کو اللہ عزوجل جلدی اٹھا لیتا ہے کیونکہ ایسوں کی اللہ عزوجل کو بھی ضرورت پڑتی ہے پڑوسی کا یہ قول یعنی کہنا کیسا ہے جواب پڑوسی پڑوسی کا قول کفریہ ہے اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عزوجل کسی کا بھی محتاج نہیں وہ بے نیاز ہے چنانچہ فقہہ کرام رغیمہ اللہ کے بارے میں کہا اے لوگو اللہ تعالی تم سے زیادہ اس کا حجت مند ہے یہ کہنا کفر ہے سوال یہ کہ ننہ منہ بچہ چھت سے گر کر فوت ہو گیا تازیت کرنے والی عورت بھولی آپ کا پھول جیسا بچہ اللہ پاک کو چاہیے ہوگا اسی واسطے اس نے لے لیا ہوگا اس عورت کا یہ کہنا کیسا ہے جواب اس عورت نے کفر بھگ دیا فقہ اکرام رحمہ اللہ السلام فرماتے ہیں کسی کا بیٹا فوت ہو گیا اس نے کہا اللہ تعالی کو اس کی حاجت ہوگی یعنی ضرورت ہوگی یہ قول کفر ہے کیونکہ کہنے والے نے اللہ تعالی کو محتاج یعنی ضرورت مند قرار دیا یا اللہ آخر اس کی ایسی کیا ضرورت پر گئی تھی ابھی سے واپس بلا لیا اس سے بھی کلمات کفر میں نقل کیا گیا یہ دیکھ اسے بھی کلمات کفر میں نقل کیا گیا اس کے معنی لوگ شاید نہیں سمجھیں یہ کہہ دیجئے کہ یہ بھی کفر ہے یہ بھی کفر ہے تو جو بھی میں نے بیان کیے تو یہ رسالہ بہت مختصر ہے اس میں بھی سوالا جوابا امیر سنت نے جو بھی وضاعت فرمائی یہ 28 کفریہ کلمات کے بارے سوال جواب اور یہ بڑا مختصر سا ایک رسالہ ہے میں مشورہ دوں گا کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے 28 کلمات کفر میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی ہیں اگر ابھی تک آپ نے یہ رسالہ نہیں لیا یہ جی بی سائز رسالہ کراس کی صورت میں بکے جانے والے کفریات کی مثال ہیں خوت گی کے موقع پر بکے جانے والے کفریات کی مثال ہیں اس کے بعد تجدید ایمان کا طریقہ بھی لکھا ہے یعنی نئے سرے سے مسلمان ہونے کا طریقہ تجدید نکاح کا بھی طریقہ اس میں لکھا ہوا ہے نکاح فضولی کسے کہتے ہیں یہ بھی لکھا ہوا ہے پھر عذاب جہنم کی جھلکیاں میں لکھیں جس سے ایمان کی سلامتی کا ذہن بھی بنتا ہے پھر آخر میں ایمان کی حفاظت کا ورد بھی لکھا ہے اب اتنے مختصر سے رسالے میں اتنا سارا کچھ ہمیں مواد ملے سترہ صفات ہیں مشکل سے اس کا حدیعہ میرے دس وارہ روپے دیا ہوگا بڑی سائز کا بلکہ اس سے کم ہوگا یہ بھی سائز بھی لے لیں اس کو تقسیم کریں اللہ توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا ایمان سلامت رکھ آمین آمین صلو علی حبیب صلو اللہ علی محمد آج شب جموعہ ہے آئیے حسب معمول پڑھے جانے والے درود چریف پڑھ لیتے ہیں اللہ صلو و بارک علی سیدنا محمد نبی الامی الحبیب العال القدر العظیم جا و علی آده و صحب و صلو بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جموعہ یعنی جموعہ اور جمعہ رات کی درمیانی رات اس درود چریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا موت کے وقت سرکار مدینہ صلو اللہ علی علیہ 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 سلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا سرکار مدینہ صلو اللہ علیہ علیہ سلم اسے قبر میں اپنے رحمت درے ہتھوں سے اتار رہے ہیں آئیے مل کے پڑھتے اللہ ہم صل و صل و بارک علیہ سیدینا محمد النبی ال امی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ و علیہ و صحبہ و صل اللہ اللہ صل علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صل حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے تاجدار مدینہ صل اللہ تعالی علیہ و علیہ سلام نے فرما جو شک یہ درود پاک پڑے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے آئیے ملکے پڑھتے اللہ ہم صل علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و سلم سل اللہ علیہ محمد تو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے ستہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں آئیے ملکے پڑھ لیتے ہیں سل اللہ علیہ محمد جز اللہ عنا محمد ما ہوا اغلو حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنوما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صل اللہ تعالی علی و علی و سلم نے فرمایا اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے ستر فرش تھے ایک ہزار دن تک نیکی یا لکھتے ہیں آئیے مل کے پڑھ لیتے ہیں جز محمد ما ہوا اغلوف اللہ صل علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلات دائم بدوام ملک اللہ حضرت احمد صاوی علی رحمت اللہ الحدی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود چریف کو ایک بار پڑھنے سے چھے لاک درود پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے آئیے مل کے پڑھتے ہیں اللہ صلی علی سیدنا محمد ردد ردد ما فی علم اللہ صلاتا دائمتا بدوام ملک اللہ اللہ جب یہ جب وہ چلا گیا سرکار صلی اللہ تعالی علی وآل سلم نے فرمایا جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو کیوں پڑھتا آئیے ہم بھی مل کے پڑھ لیتے ہیں اللہ صلی علی محمد کمات حب وترض لہ جزاکم اللہ خیرا جزاک اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد دوبو علی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد خوش خبری انشاءاللہ عزو و جل آج ہمارے حلقہ نمبر ایک سے پانچ تک کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہمارے رکھنے شورا اتھر اتھاری سہری کی سعدت حاصل کریں گے تو تمام اسلام بھائی حلقہ نمبر ایک سے پانچ کے اسلام بھائی جہیں وہ اتھر بھائی کے ساتھ ہوں گے حلقہ نمبر چھے سے دس تک کے اسلام بھائی رکنے شورا حجی امین کافلہ کے ساتھ ہوں گے اور حلقہ نمبر گیارہ سے پندرہ تک کے اسلام بھائی ہمارے رکنے خاک سے آئے تمام اسلام بھائی کا مدنی مشورہ نگران شورا رمضان حال میں فرمائیں گے صلو علی حبیب صلو اللہ حقی مچھے مچھے اور پیارے بھائی اسلام بھائی اور ہمیں کفریہ کلمات کی حوالے سے بھی ذہن دیا جاتا ہے کیونکہ بہت بے باقی کا دور ہے اور علم کی جتنی کمی ہے اسے ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے لہذا اس نازک ترین وقت میں جہاں ہمیں بہت سارے اسباب اختیار کرنے چاہئے ایمان کی سلامتی وہیں پر ایمان کی حفاظت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے اللہ رب العزت کے نیک بندوں سے ایمان کی حفاظت کی دعا کی درخواست کرتا رہے کہ ناجانے کس کی دعا کی برکت سے ایمان سلامت لے کر دنیا سے رخصت ہونا نصیب ہو میرے آقا عالی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی لے چونکہ بہت بڑے اللہ کے ولی اور زبردست عاشق رسول تھے آپ کی خدمت بابرکت میں اہل اقیدہ دور دور سے حضر ہوتے تھے سنانجہ دعوت اسلامی کی اشارت ادار مقدود المدینہ کی مطوع پانس سٹھ صفحات و مشتمل کتاب ملفوز اعلی حضرت کے صفحہ نمبر تین سو گیارہ پر شہزاد اعلی حضرت تادر اہل سنت حضور مفتی عظم ہند مولانا مصطفی رضا خان علی رحمت الحنان فرماتے ہیں ایک روز بعد فراغ نماز عشاء نماز عشاء کے بعد لوگ دست بوس ہو رہے تھے اعلی حضرت کی دست بوسی کر رہے تھے اس مجموعے میں ایک صاحب نے عالی حضرت امام سنت کی خدمت بابرکت میں عرض کی حضور میں ظلہ ہوشنگ آباد کا رہنے والا ہوں مجھے حضور کی جبل پور شریف جبل پور تشریف آفریق کی ٹرین میں خبر ملی لہذا ڈاک سے صرف دعا کے واسطے حاضر ہوا ہوں کہ خدا وند کریم عز و جل ایمان کے ساتھ خاتمہ بھی خیر کرے حضور نے دعا دی اور اشارت فرمایا اکتالیس بار صبح یا حی یا قیم لا الہ الا انتا اول اول آخر درش شریف نہیں سوتوت اپنے سب عورات کے بعد سور کافیرون روزانہ پڑھ لیا کیجئے اس کے بعد کلام یعنی گفتگو وغیرہ نہ کیجئے ہاں اگر ضرورت ہو تو کلام یعنی بات چیت کرنے کے بعد پھر سور کافیرون تلاوت کر لیں کہ خاتمہ یعنی اختتام اسی پر ہو انشاء اللہ عز و جل خاتمہ ایمان پر ہوگا اور تین بار صبح اور تین بار شام اس دعا کا برد رکھیں اللہم انہا نعوذ بکا من ان نشرک بکا شیئن نعلم و نستغفر لما لا نعلم ہو یہ جو دعا میں ابھی پڑی یہ ہمارا جو شجرہ کادریہ رضویہ تاریہ ہے اس کے اوراد میں یہ دعا شامل ہے صبح و شام پرنے والی بلکل اسی دعا کے نیچے بھی ایک دین و ایمان کی حفاظت اور جس میں جان و مال کی حفاظت کا بھی ایک ورد ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی نیچے اس کے لکھا ہوا ہے جب آپ شجرہ شریف لیں گے مقتد المدینہ حدیت ناصل کریں یہ بھی سائز خوبصورت بھی ہے ما شاء اللہ اور اس میں بہت کچھ پڑھنے کا ہے تو اس میں ایمان کی حفاظت کے بھی اوراد لکھے ہوئے ہیں تو اس میں اس کے نیچے بلکل ایک ورد لکھا ہے بسم اللہ علی دینی بسم اللہ علی نفسی وولدی وآہلی ومالی یہ بھی تین بار پڑھنا ہے یہ بھی تین بار پڑھنا ہے صبح شام اب آدھی رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کیرن چمکنے تک صبح کہلاتی ہے اور دوپہر ڈھلنے سے گروب آفتاب تک شام کہلاتی ہے یہ جو میں نے جو بھی آپ کو چند مدنی پھول بیان کی آل حضرت کے حوالے سے یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے پیج پر یہ مدنی پھول لکھے ہوئے ایمان کی حفاظت اور ایمان کی سلامتی کے حوالے سے رب کریم پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علی وسلم کے صدقے میں ہم سب کا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں حقیقی معینوں میں ایمان کی سلامتی کے بارے میں سوچنے اور کرنے اور اس کی حفاظت کے لئے مختلف احتمام کرنے کا اللہ تعالی ہمیں جذبہ عطا فرمائے بہت بھی عملی ہے بہت بھی عملی ہے اس میں مطلب یہ بھی گویا کہ بہت اہم ترین معاملہ بس نظر انداز ہو گیا یا کیا میں اس کو بولوں کہ کہ ہمارا ایمان برباد ہو جائے کوئی ایسا ماز اللہ کلمہ کوئی ایسا جمعہ ہمارے مو سے نکل جائے کام کاج کرتے وقت کاروبار کرتے وقت گھر بار کے اندر یا مطلب کسی اور موقع پر ہسی مزاگ کے اندر تنگ دستی کے نام پر فوتگی کے نام پر مشکلہ تو پریشانیوں کے نام پر نکل جائے بقت دیتے پتہ بھی نہیں ہوتا اور بات بیٹھے ہوئے بھی ہاں ملا رہے ہوتے ہیں اللہ کی پناہ یہ علم کی کمی ہے میرے مٹھے پیارے سائن بھائیو علم کی کمی ہے بارہا سمجھایا جاتا ہے کہ برائے کرم یہ کتاب کفریہ کلیمات کے بارے سوال جواب اس کا مطلب کہ لازمی طور پر برائے کرم اس کا مطالعہ کیجئے اللہ تعالی توفیق دے ہمارے جو متقیفین ان کے ساتھ تو یہ کتاب ہونی چاہیے یہ 28 کلمات کفر میں نے عرض کی یہ تو بلکل ہونی چاہیے اتنا علم کا خزانہ ہاتھ آئے گا یعنی امیر سنت فرماتے میری زندگی کی نازک ترین کتاب ہے یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اور اس پر واقعی بہت نازک مسائل ہیں اس کا میں نے مطالعہ کیا پڑھا تو اس کے گویا کہ ہر پیچ پر کلمہ پڑھنا پڑھتا ہے ایسا جیسے ذہن بنتا ہے کہ آدمی ایک پیچ پڑھے تو مطلب کلمہ پڑھے اب گانے باجوں کا دور فلم دراموں کا دور بے باقی کا دور ہے اس میں اگر ہم نے آج بھی اگر اپنے ایمان کی حفاظت کا کوئی سامان نہ کیا تو میرے پیارے امیٹے سام کریں گے کب ہم اللہ ہمارا ایمان سلام بت رکھے سلو علی حبیب سلو علی حبیب سلو علی حبیب ایمان کا تذکرہ ہوا ہے تو کیا کوئی احل حضرت کا ایسا شہر آپ بتا سکیں گے جس میں ایمان کا تذکرہ ہے میرا مرادی شہر ہے احل حضرت شریف کا آپ نے نوافل کچھ پڑھنے کا بتایا تھا کہ اگر یہ پڑھیں تو انشاءاللہ نکاح جو ہے وہ رشتے کے حوالے سے تو اگر یہ جو بھی اپنے شہر پوچھے اس کے بعد اگر وہ گلدست ہے ایک دو منٹ کا اگر ہم وہ چلا دیں کچھ SMS بھی اس سوالے سے آیا تھا کہ آج بارویں شب ہے آج وہ شب ہے اس شب کو پڑھنے بارہ نوافل پڑھنے کا بھی وقت ہے الحمد اللہ یہ ابھی بھی چلانا چاہیے خیرخواہی امت یہ بھی بہت پیارا عمل ہے مگر جب سے امیر سورت نے فرما ہے اس کے ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ باپا تاریخ تاریخ ملتان ملتان شریف سے ایمان ہے قال مصطفی قرآن ہے حال مصطفی صلی اللہ تعالی وآلہ شیر بہت امدہ لیکن میرا مرادی نہیں جو بھی آئے چاند رات کا مسافر بھی ہو کافلے کا اس کے لابا کسی کو موقع نہ دیا جائے باپا بارہ دین کا مدنی کورس انشاءاللہ اور چاند رات کا مدنی کافلہ انشاءاللہ چاند رات یا عید کے دن دونوں صحیح توجہ کم جائے گی شاید اس لئے کلام پڑھا نہیں جاتا اتنا لیکن مجھ سے سنا ہو کسی نے بہر بہت کم ہے مختصر سے بہر پر وہ شہر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ورحمت اللہ وبرکاتو محمد صفدر التاری قائدہ بعد صلاح وش حاف سے حاضر اپنے پھر بڑھا جو شیط سب آخر افرے پھر بڑھا جو شیط سب آخر بھیڑ بھیڑ میں تھا کسی کم بخت کے ایمان گایا بھیڑ میں تھا کسی کم بخت کے ایمان ایمان گیا ان کو بارہ دن کے مدنی کفلیں بھیڑ دو ہے سیکھ لیں بیچاروں نے حمد اچھی کی ہے لیکن حالی حضرت کے شیر کو آگے پیش الفاظ افر منکر یہ بڑا جوش تعصب آخر بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا تیس دن کیا بھی اجازت ہے کافلے میں سفر کرنی پورا مہینے کی بھی باپ جانی سکول کی آزمائش ہے تھوڑی چھوٹیاں ختم ہو جائیں گی تو اس میں چاند رات انشاءاللہ مدنی کافلے میں سفر کی نیت ہے انشاءاللہ انشاءاللہ سلو علیہ حبیب پا یہ جو نیتیں کر رہے ہیں اور شیر جو غلط اگر سے آپ کا مطلوبہ شیر نہیں بیان کر رہے تو ان کو بھی توفہ وغیرہ دیا جائے جبکہ یہ تین دن کی نیت کر رہے ہیں روزانہ دو درس کی نظر کی بن جا رہے ہیں ایک گر درس مسجد توفہ دینا ہے اللہ کے لئے کرنا ہے تین دن کے سفر کے ساتھ ویسے ہی پورا سال ہفتے میں ایک چھٹی مہرج نہیں تو اس کے دو درس کام بھی تو بڑھا نا تین دن مدنی کافلہ مرحبہ لیکن پھر بھی آگے بھی کام جاری رکھنا ہے نا دعوت السلامی کے ذریعے نیکی کی دعوت مدنی درس جو ہے ساتھ کوئی ایک اور لفظ کا بھی اگر اشارہ ہو جائے یہ میں نے جو تھوڑا وہ سمجھتے ان کے لئے سمجھا دیا کہ چھوٹی بہر کا کلام ہے وہ سمجھ دیا وہ ڈھونڈ لے گا یوں کر دیں کہ پہلی مصرے میں ایمان ہے ایمان کا لفظ دوسرے مصرے سکے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ببا جان کہ آپ کا شعر یہ ہے ایمان پہ موت بہتر و نفس تیری ناپاک زندگی سے شعر درست ہے یہ ماشاءاللہ سمجھ یہ بہر مختصر اس کی ماشاءاللہ ایمان پہ موت بہتر و نفس ایمان پہ موت بہتر و نفس تیری ناپاک زندگی سے تیری ناپاک زندگی سے اللہ اللہ حق نبی سے فریاد غینا سکی بدی سے موت کیون کرتے ہو رضا ہستے اٹھو نہیں یہ دوسرا سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد کیون دھرتے ہو رضا کسی سے ہے گھے پشت پانا غوث آزم گھے پشت پانا غوث آزم کیوں ڈرتے گھو رضا کسی سے کیوں ڈرتے گھو رضا کسی سے کیوں ڈرتے گھو رضا کسی سے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی وہ چلا دیجئے نکا والا اسے مانتی ہے دنیا اسے ڈھو دیتی ہے ملز اسے جھو دیتی ہے ملز رہے عشق مستقی جو غناء چل جنا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بابا آپ سے ایک سوال ہے دکھیارے بہت سارے ماباپ کی نمائندی کرتے میں کہہ رہا ہوں جن غریبوں کی جوان بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں بیشتے ہو نہیں رہے ان کی لئے کوئی وٹ بتایا جائے رمضی رمضی درود چریپ پڑی ہے پھر تمام نوافع درودوں کا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس والے ثواب کیجئے اور اپنے پروردگار عجب عجل کے دربار میں بوسیلہ سرکار والا تبار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسد عجزو انکسار ہو سکے تو باتچشم اشکبار کم از کم بارہ منٹ اپنے لیے یا اپنی بہن بیٹی کے لیے اچھے رشتے کی دعا کیجئے انشاء اللہ تعالی اگلے رمضان شریف سے پہلے پہلے مراد پوری ہوگی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد اسے مانتی ہے دنیا اسے دھو دیتی ہے مرز اسے دھو دیتی ہے منزل رہے عشق مصطفہ پہ جو غلع چلنا ہے جو گجرات میں جو ہمارے طلبہ ڈوب گئے تھے ان کے نام بل گئے عبرار اتاری اور الماس اتاری یہ دونوں صابعہ کہتے ہیں یہ بھی پتا چلا تھا مجھے آئندہ سال دور حدیث میں آنے والے تھے بیچارے اللہ غریقی رحمت فرمائے اب یہ نہیں پتا ابھی تک چلا کہ لاشے ملی کے نہیں ملی اللہ کرے خیر سے ان کی لاشے بھی مل جائیں نہیں ملی اللہ کرے خیر سے مل جائیں ان کی تجہیز و تکفین کی ترکیب ہو پیارے و میٹھے اسلامی بھائیو ماہ رمضان برکتوں کا مہینہ عظمتوں والا مہینہ مغفرت کے پروانے لٹاتا ہوا یہ پیارا پیارا مہینہ لیکن ایک تعداد ہے جو اس ماہ مبارک میں بھی مختلف انداز سے ٹائم پاس کر دی ہے باس تو نیکی کی کام میں تلاوت درود پاک وغیرہ پڑھ کر اپنے وقت کو کمتی بنانے کوشش کرتے لیکن ایک نیچر ہے ٹائم پاس کرنے کا پہلے ہم نے کبھی سنا نہیں تھا باپا کے ماہ رمضان میں بھی پتنگ کا سیزن آتا ہے لیکن اس بار مجھے پتا چلا کہ یہ میرے لئے واقع ایک شوکنگ نیوز تھی کہ یہ ماہ رمضان جو میں سن رہا ہوں ایک پتنگ کا سیزن آیا ہوا ہے پتنگ بازی اور پتنگ اڑا کر اس طرح مختلف انداز سے کہتے ہیں ٹائم پاس کیا جاتا ہے ہم نے اس طرح کہ جو مختلف مشاغل میں جو اختیار کیے ہوئے جو ہوتے ہیں ان کے تاثرات دیئیں کہ یہ اپنا وقت کیسے روزے کا اپنا وقت کیسے گزارتے ہیں آئیے تھوڑا قریب قریب آجائے مدین چنل کے اپنے فیدان مدینہ کے اسلامی بھائیو آپ کو ہمیں کچھ ویڈیوز دکھاتا ہوں اور دیکھئے کہ کیونکہ گھر میں بندہ بہر ہو جاتا ہے چتوں پہ جاتے ہیں پتنگیں اڑھاتے ہیں ٹائم پاس ہی ہوتا ہے دوستوں سے پتنگیں لڑا ہوتا ہے پتنگیں زیادہ اڑھاتے ہیں کام تو ایسی بھی ہوتا ہے اوپسوں کی جلدی چھٹی ہو جاتی ہے پتنگ کی طرف آ جاتے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے ہاں وہ چھوک ہوتا ہے وہ ٹائم پاس ہوتا ہے ان کا ویتے بھی رمضان کے بھی بینہ وہ پتنگیں اڑھاتے ہیں یہ زیادہ ہوتا ہے وہ روزے ہوتا ہے اس لیے ٹائم پاس ہو جاتا ہے پتنگیں لے رہے ہیں اور میرا بیٹا بہت شوق سے اڑھاتا ہے میں بھی اڑھاتا ہوں میں اڑھاتا ہوں میں اڑھاتا ہوں تو پھر اس کو سکھا رہا ہوں نہیں نہیں خاص ہو جانا نہیں ہے بس یہ ہے کہ تھوڑا سی ایکٹیویٹی بچوں کے آج کل سکول کالجز بند ہیں تو اس وجہ سے یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے ٹائم پاس ہے اور چھٹیاں بھی بچوں کی اگر اسکول کھلے ہوتے تو پھر بچے پڑھائیوں میں لگے ہوتے ہیں اس وجہ سے اسکول بند ہے تو یہ سب ہو رہا ہے اس لیے کہ ہمارے ٹائم پاس ہوتے اور ایکٹیویٹی بھی ہو جاتی ہے ہماری رمضانوں میں جو اس لیے جو لوگ روزے رکھتے ہیں جو باقی کا ٹین پتہ ہے شام کا تو وہ اپنا اسی کے اندر پاس کرتے ہیں یہ تو ہزاریں بندے ہیں بھائی جو لے کے جاتے ہیں ایک بندہ تقریباً کوئی سو کی کوئی دو سو کی کوئی پانچ سو کی کوئی چھ سو کی ایسے دس بھی لے جاتے ہیں کوئی چھے لے جاتا ہے کوئی بیس لے جاتا ہے کوئی کتنی لے جاتا ہے کوئی کتنی ہے کلیمہ پڑتا ہے تسبیح وغیرہ پڑتا ہے اب سے بہترین طریقہ ہے کہ سو جانا چاہتے ہیں زہر کی نماز پڑھے اور قرآن پڑھے اور پھر اس کے بعد اثر کے بعد خیداری کر لے اپنے اپنے مشاغل ہیں اپنے اپنی ہوئی ہے کچھ سو جاتے ہیں کچھ نماز قرآن پڑتے ہیں اس نماز گزر جاتا ہے سو کے اوڑ جاؤ دو تین بجے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے نماز پڑھنی ہے پھر تائم پاس کرنے کے لیے انٹرنیٹ ہے آج کل میں انٹرنیٹ یوز کرتا ہوں اپنے موبائل پر باہر ہے تو موبائل ہے گھر میں ہے لیپ ٹوپ کمپیٹر ہے پتنگ گھراتے ہیں اس کے علاوہ موبائل پر لگ گئے گیم کھیل لی دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں پتنگ گھراتے ہیں نماز وغیرہ پڑھ لیتے ہیں بس یوں ہی دن گزر جاتا ہے ہمارا تو زوہر کی نماز پڑھ کے پھر آ کے کام کرنے لگ جاتے ہیں آپ اس میں چٹ پٹی باتیں کر کے بس ٹیم پاس ہو جاتا ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ تفریح کرتے ہیں بعض اوقات کبھی کس کے ساتھ مستی مزاگ کر لی کبھی کس کے ساتھ ایسے ٹیم پاس ہو جاتا ہے سوی پڑھتے رہے سندھ روز شریف پتنے چلتا ہے ٹیم پاس ہو جاتا ہے بائک لیگ گھومنا شروع ہو گئے بس سو کے دوستوں میں جا کے اپنا ٹائم پاس کرنا ہے کسی نہ کسی طرح سا دور کی نماز پڑھ کے ٹی وی دیکھ لیا ہے قرآن پڑھ لیا یا سو گئے نہیں جا گئی تو پیسر کے ٹائم دوستوں میں نیچے آجاتے گیزرنگ میں بیڑے آجاتے گھر والے وہ کام اگرہ ہوتا ہے وہ کام میں ٹائم نکل جاتا ہے اس کا روزہ پتہ نہیں چلے گا روزہ ہے یا نہیں ہے دوستوں میں آجاتے تھوڑا گھر کا کام ہوتا ہے گھر کا کام کر کے فارغ ہو جاتے ہیں نماز پڑھ کے آنے کے بعد پیسر کے بعد اپنا کام شروع کر دیتے ہیں ٹائم کا پتہ نہیں چلتا کسی کا کچھ کام ہوتا ہے کسی کا کچھ کام ہوتا ہے کچھ دوستوں کے گزارتے ہیں کبھو تر اٹھاتے ہیں اپنا اپنا شو کے باگی پتنگ دار اٹھتی ہیں رمضان میں تو مطلب ایک سیزن چل لہا ہوتا ہے پتنگ کا ہر کوئی پتنگ گر آ رہا ہوتا بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹے اسٹر میں شروع کرتے ہیں افتاری تک چھت پر اپنی ٹائم پاس بابا اس کو کس سر آپ سمجھائیں گے آپ ٹائم پاس کرنا ہے اپنے سے تو ٹائم پکڑا نہیں جانا ہے یہ یہ پاس کر رہے ہیں واقعے اپنا دور میں نے یوں بس کہہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے کیسا ماحول کیسا بنا ہوئے رمضان شریف کے بارہ بارویں رات آجر وہ بھی اب آخری سلام بڑھ رہی ہے آدھو آدھ رمضان یعنی کہ قریب ہی ختم ہو جائے گا وہ صورت الملک میں نا اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن و عمالا اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو پیدا کیا زندگی اور موت کو بنایا تاکہ دیکھے جاچے کہ تم میں سے کس کا عمل اچھا یا کون اچھا عمل کرتا ہے یا زندگیر اللہ بن realی جس آخر ب موسیقی